جی الحمدللہ نحمدہو و نسلی علیہ رسول کریم آم آباد فاععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہماری عربک سٹیڈیز میں ہم نے دیکھا کہ عربی زبان کے اندر جو بنیادی حیثیت ہے وہ حروف الحجا کو حاصل ہے حروف کے ملنے سے لفظ بنتا ہے لفظ میننگفل بھی ہو سکتا ہے میننگلیس بھی ہو سکتا ہے ہر میننگفل ورڈ کو عربی زبان میں کلیمہ کہتے ہیں اور کلیمہ کی یہ پھر عربی میں تین اقسام ہیں اسم فعل حرف اسم کو ہم نے پڑھنا شروع کیا بھی اور ہم نے دیکھا کہ کسی بھی اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے اس کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے اس کے تین کریکٹریسٹکس کا پتا ہونا لازمی ہے اور وہ ہیں غصت عدد جنس اور اعراب اب اسی ترتیب کے ساتھ میں آپ کو اگر بریف کر دوں تو آپ فالو کریں گے غصت یعنی معرفہ یا نکرہ ہونا اسم کا definite یا indefinite ہونا یا اس کا آسان ترجمہ کر لیا تھا known یا unknown ہونا ظاہرہ known ہے تو اس میں capacity کم ہے کوئی خاص چیز ہی مراد ہوگی unknown ہے تو اس میں کوئی بھی چیز مراد ہو سکتی ہے معرفہ یا نکرہ عدد ہم نے دیکھا کہ اسم کا یا واحد ہوگا یا مسرنہ ہوگا یا جمع ہوگا اسی طرح جنس ہر اسم کی یا تو مذکر یا مونس ہوگی ہوگی اور اس میں بھی ہم نے اصول یہ دیکھا تھا کہ ہر اسم اصلاً مذکر ہی ہوتا ہے عربی میں انٹریلین انلیس کے آپ اس کا مونس ہونا ثابت کر دیں کسی طرح سے اسی طرح اس کے بعد پھر جمع عربی میں اس کی definition مندکی دو سے زیادہ جمع ہے اور پھر عیراب جو اصل اسم کے اندر اور عربی زبان کے اندر جو classical feature ہے اس کا عیراب ہے کہ اس کو اگر آپ سمجھ لیں تو عربی زبان آدھی سے زیادہ آسان ہو جاتی ہے انسان کے لیے عیراب کیا ہے اسم کا status کہ وہ جملے کے اندر ڈور ہے ڈور نہیں ہے تو ڈیٹیل ہے victim آف ڈی ایکٹ ہے file ہے یا مفول ہے یا نا file ہے اور نا مفول ہے بلکہ اس کی ایک تیسری حیثیت ہے اس کو انگلیش میں possessive case کہیں گے عربی میں حالت جر کہیں گے بلکہ اسم مجرور کہیں گے اور as a reference اس کا بس تذکرہ آ گیا ہے متعلق ہے تو یہ اسم کی ایک basic ہم نے ہمارے سامنے ایک اس کا structure بن گیا اس کے characteristics کا ہے پھر اس کے بعد ہم نے جب ان کو چیزوں کو دیکھ لیا تو ہم نے ان کو compile کر لیا ایک چارٹ کے اندر اس نے ان کے سارے characteristics کو ہم نے ایک چارٹ بنایا اور جو کچھ پڑا تھا اس کو ایک page کے اوپر لے آئے وہ چارٹ کم از کم ایک اسم کے ساتھ پورا آپ کو آنا چاہیے پھر ہے آگے پڑھنے کا جو ہے آپ کو مزہ بھی آئے گا اور فائدہ بھی تب ہی ہوگا مسلمن 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 یہ واحد کے اسمہ ہو گئے حالی طرف ٹرنسپیٹر مسلمن 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 پھر مسنہ کے مسلمانی مسلمینی مسلمینی اور جمع مسلمونہ مسلمینہ مسلمینہ پھر اسی اسم کو مونس بنا دیا گولتا لگا کر مسلمتن 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 مسلمتانی دو مسلمان عورتیں مسلمتانی مسلمتینی مسلمتینی اور پھر جمع کسی بھی مونس کی عربی زبان میں آت اینڈنگ ساؤنڈز والی جو آئیں گی وہ آتن اور آتن کے ساتھ آتی ہیں مسلماتن 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 یہ چارٹ ہر عربی کے سٹوڈنٹ کو آنا چاہیے اب اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا ایک لسٹ ہم نے بنائی جب معرفہ اور نکرہ ہم نے پڑھا لسٹ میں ہم نے دیکھا کہ عربی زبان کے اندر ہر اسم انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ نکرہ ہی ہے انٹرین انلیس کے آپ اس کو کسی طرح معرفہ ثابت کر دیں تو معرفہ کی ہم نے سات کٹیگریز لکھ لیں اپنے پاس کہ عربی زبان میں یہی سات اقسام ہیں جو معرفہ کی ہیں اس کے علاوہ کوئی آٹھویں قسم نہیں ہوتی معرفہ کی وہ کیا ہیں نمبر ایک کسی بھی شخص کا اگر کوئی نام ہے تو it is very obvious کہ وہ نام ہے تو اس سے وہی شخص مراد ہے کچھ اور مراد نہیں ہے تو وہ definite ہو گیا اسم known ہو گیا تو نام اسم علم جسے آپ عربی میں کہتے ہیں وہ معرفہ ہی ہوتا ہے اسی طرح الفلام لگا کر آپ کسی اسم کو معرفہ بنا دیتے ہیں تو الفلام عربی میں وہ انگلیش کا جو آرٹیکل دو ہے اس کے مترادف ہے تو ال لگا کر آپ نے یہ معرفہ بنا دیا کسی بھی اسم کو اس میں پھر ایک سب ٹوپک تھا کہ کچھ حروف ہیں ان کے ساتھ پڑا جاتا ہے کچھ کے ساتھ لام نہیں پڑا جاتا وہ شمسی اور کمری حروف کا فرق بھی ہم نے دیکھ لیا انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم نے جب بک میں پڑھنی ہیں تو اس میں ساری پریکٹیسز بھی آئیں گی عربی کے اندر جب ہم ان ہو جائیں گے یہ انشاءاللہ یہی ویک ہے صرف کہ صرف گرامور آنلی چل رہی ہے فرم دو ویری سیکنڈ ویک ہم اپنی عربی کی کتاب انشاءاللہ سٹارٹ کر دیں گے تو جہاں پر ابھی آپ کو بورڈ پر نظر آتا ہے میرا ہاتھ کا لکھا ہوا وہیں پر سکرین میں آپ کو انشاءاللہ بک کی تصویر جو ہے وہ نظر آ رہی ہو یہ بک کے پیجز نظر آ رہے ہوں گے تو اس کے اندر سات قسمیں ہم نے کیا دیکھ لی پھر معارفہ کے اندر نمبر ایک قسم علم پروپر ناؤن نمبر دو علی فلام لگا کر آپ نے کسی عسم کو بھی معارفہ بنا دیا نمبر تین اشارے ہم نے دیکھیں اسمائے اشارہ کہ آپ کسی چیز کو پوائنٹرز کا نام ہم نے انگلیش میں دے دیا آپ کسی چیز کو اشارہ کر کے کہہ دیتے ہیں دس پین اب وہ والا پین یا وہ والا پین یا دنیا کا کئی اور پین مراد نہیں ہے میں نے اشارہ کر دیا کہ چیز سپیسیفائی ہو گئی تو اشارے وہ ہمارے سامنے آگئے اس کے بعد باقی چیزیں نوٹ آن آپ کو کروائی ہیں پڑھایا میں نے ابھی ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے آپ کو اور تو بی ویری سپیسیفک میں نے ابھی ویسے اشارے بھی نہیں پڑھائے پڑھانے کا مطلب ہوگا کہ میں ان سے جملے بنواؤں ان کو جملوں میں کنسٹرکشنز میں استعمال ہم کریں اچھا یہ چار کرکٹرسٹکس کی لسٹ آپ نے بنا دی بس لسٹ کو تھو کر لیتے ہیں کوئی میں ایکسپیکٹن ہی کرتا کہ آپ اس کو رٹا لگائیں یا حفظ کریں یا یاد کریں بس آپ کے نوٹس میں ہونی چاہیے وہ ساتھ اقسام معرفہ کی اس میں علم اس کے بعد نمبر دو آپ کا یہ موررف بلام علی فلام لگا کر معرفہ بنا دیں اس کے بعد تین اشارے نمبر تھری کے اوپر پھر پر پر نمبر فور پر آپ کے جو زمائر کہلاتے ہیں عربی زبان کے اندر ہی شی اٹ جنہیں آپ انگلیش میں کہتے ہیں اس کے بعد نمبر پانچ کے اوپر کنجنکٹیو ناؤنز ہیں وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کیا ہوتے ہیں مثال میں نے ایک دی تھی اب وہ اس کی ضرورت نہیں ہے ریپیٹ کرنے کی اسمائی موصولہ ان کو عربی زبان کے اندر ہم کہتے ہیں اس کے بعد نمبر چھے کے اوپر ان پانچ میں سے کسی کی ساتھ بھی آپ کی سسم کو جوڑ دیں ریلیٹ کر دیں تو وہ خود بخود نکیرا سے معرفہ ہو جائے گا قلم فی نفسی نکیرا اسم ہے لیکن جب میں نے کہہ دیا کہ القلم تو معرفہ ہو گیا میں نے کہا زید کا قلم نام کے ساتھ جوڑ دیا تو بھی معرفہ ہو گیا میں نے کہا یہ قلم تو بھی معرفہ ہو گیا اور اگر میں نے his pen کہا اس کے ساتھ پرونان کے ساتھ جوڑ دیا تب بھی معرفہ ہو گیا تو ان پانچ قسموں میں سے اور پھر اسمیں موصول ہے وہ بھی ہم نے پڑھا نہیں عربی میں تو اس کو ہمیں مثال بھی نہیں دیتا آپ کو تو ان پانچوں میں سے کسی کے ساتھ بھی آپ کسی بھی نکرہ اسم کو جوڑ دیں تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے مضاف علی المعرفہ کا ہم نے اس کو نام دیا یہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے تو اصل میں ایک چیزیں کلیر ہوں گی اس کے بعد آخر میں منادہ جس کو ایڈریس کیا جائے تو وہ اوپر والی دو چیزوں کے علاوہ میں نے ابھی کچھ بھی آپ کو پڑھایا نہیں ہے اشارہوں کی صرف میں نے آپ کو اکلیسٹ بنوا دی پھر اشارے ہمارے سامنے آئے کہ اشارے قریب کے بھی ہوتے ہیں دور کے بھی ہوتے ہیں یہ ٹیبل ایک آپ کے سامنے کم از کم ہونا چاہیے اور یہ یاد ہونا چاہیے کہ حازہ یہ ایک چیز ہو گئی دو ہیں تو حازانی حازینی حالت رف نصب جر کے اندر حازہ حازانی حازینی حاولائی حازی ہی ہا تانی ہا تینی حاولائی ذالکہ ذانی کا ذینی کا علائی کا اور تلکہ تانی کا تینی کا علائی کا یہ اشارے پتا ہونے چاہیے ان اشاروں کے علاوہ پھر میں نے آپ کو دو اشارے اور بھی بتا دیئے جو عربی میں بڑے کم از کم سپوکن ایرے کیونکہ زیادہ ہی استعمال ہوں گے ظاہر ہے اور وہ ہے ہنا ہنا کے پیچھے ہا لگ جائے تو ہا ہنا یہاں ہو گیا اور ہنا کے آگے کہ لگ جائے تو ہنا کا وہاں ہو گیا بس یہ ہمارے اشارے یہاں پر مکمل ہو گئے اور ایک آدھ عربی میں کچھ ہیں الفاظ وہ قرآن میں بھی ریرل استعمال ہوئے ہیں اور صرف کلاسیکل یوز ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو آ جائے گا کتابوں میں اب خامہ کا وہ ہر چیز گریمر کے اندر اس کو نوڈاؤن کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اصل میں عربی زبان آتی ہے عربی زبان پڑھ کر قرآن مجید پڑھ کر عربی کی کتابیں پڑھ کر عربی زبان سن کر صرف گریمر ہی کے ذریعے آپ چاہیں کہ گریمر پڑھ کر یہ عربی آ جائے یہ تقریباً ناممکن ہے impossible ہے ہو نہیں سکتا دنیا کے کوئی بھی زبان گریمر پڑھ کر نہیں آتی زبان میں نہ کو گئے تھا نام ہی زبان کا ہوتا ہے اب آج یہاں سے تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں اب ہم نے کرنا کیا ہے آپ کے ذہن میں وہ بھی ہونا چاہیے میپ دیکھیں ہم نے اسم پڑھا اسم کے کریکٹریسٹکس پڑھ لیے اس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ لفظ سوری حرف پڑھا تو حرف کے ملنے سے کیا بنا تھا لفظ اب ہم نے اسم پڑھ لیا اسم کے ساتھ ملنے سے کیا بنے گا کمپاؤنڈز بنیں گے مرکب بنیں گے پھر جملے بنیں گے پھر جملوں گے ملنے سے پیراگرافز بنیں گے پیراگرافز کے ملنے سے آگے کمپریہنشنز پوری پوری بنتی جائیں گی تو اب اس سے ہم نے ایک سٹیپ آگے لینا ہے آج اب آئیں زیادہ جی بورڈ کی طرف ہم نے پڑھا تھا کہ علی فلام لگانے سے اسم کیا ہو جاتا ہے نکرہ معرفہ ہو جاتا ہے اگر نکرہ ہوگا تو اس پر علی فلام لگانا ہے کیا مطلب اس بات کا پہلے اسی معرفہ ہے نام ہے کسی کا پہلے اسی معرفہ اب پہلے معرفہ ہے اب آپ والی ابراہیم اس کو بھی معرفہ کو معرفہ سکوئر نہ بنائے نکرہ اسم ہے اب اس کے پر علی فلام مصطن لگا دیا یہی چارٹ ہم نے جو پڑا تھا کیا بن گیا تنوین اب ختم ہو جائے گی تنوین نہیں اس کے ساتھ پڑھنی المسلمو علی فلام کے ساتھ میں نے سنایا تھا نا جامعنونی واللام تنوین حرام ہے تنوین اور علی فلام کا کٹھا ہونہ عربی میں حرام ہے بنا دیں کیا بن گیا المسلمو اب یہ مسلم من سے مسلم تنوین ختم ہو گئی اور تنوین ہی اس آدھ اصل میں دو زبر کے ساتھ ہی کیا آتا ہے عربی میں علی فاتی ہے تو اسی طرح اس کو لکھ دیں گے المسلی ما آگے المسلمو المسلی ما اور المسلی می المسلمی مسننہ کے ساتھ باقیوں میں کہتا ہے تنوین آرہی کہیں پر نہیں آرہی سمپل علی فلام لگا دیں بس المسلمانی المسلی مینی اور المسلی مینی المسلی مونہ المسلی مینی اور المسلی مینی اگلے بھی بتاتیں اب المسلمہ تن تھا تو المسلی ما المسلی المسلی آرہی تھی آپ کے یہ پہلے سیگوں کے اندر اور دوسری یہ آخری لائن کے اندر تنوین آرہی تھی تو یہاں سے بس تنوین آرہی نکال دی اب ایک سٹپ طرح آگے کو بڑھتے ہیں ہم اسم کو چار ایروں کریکٹریسٹکس ہم نے جو دیکھے تھے غصت عدد جن سے حراب اچھا پہلی بات تو نوٹ کر لیں کہ جو اب ہماری کیٹرگریز رہ گئی ہیں کونسی بھلا ہے غصت کی سات قسمیں تھی نا معرفہ کی معرفہ کی سات قسمیں تھی تو ان سات قسموں میں سے ہم نے تین تو دیکھ لیں معرفہ علام اسم علم اور اسمائی شارہ اب آگے بڑھنے سے پہلے وہ ہم پڑھتے رہیں گے سات سات جو قسمیں رہ گئی ہیں زمائر اور اسمائی موصولہ وغیرہ اب اسم کو پڑھنے کے بعد ہم نے غصت عدد دن سے رابطار اس نے پڑھ لیں اب اس کا فائدہ کیا پڑھنے کا تاکہ اس کو جملے میں صحیح استعمال کر سکیں مرقبات بنائیں گے لفظ بنے گا تو مرقب بنے گا پھر مرقب بنے گا ملیں گے تو جملہ بنے گا مرقب پہلے ایک لفظ بول رہا ہوں کمپاؤنڈ کیا لفظ بول رہا ہوں کمپاؤنڈ مرقب اسے کہتے ہیں کچھ بھی کٹھا ہو جائے تو کمپاؤنڈ سے کہتے ہیں نا ایک لفظ ہے مرقب اور ایک لفظ ہے جملہ کیا فرق ہے دونوں میں اس کو انگلیش میں آپ فریز بھی کہہ سکتے ہیں وہ جملہ پورا نہیں ہوتا فریز میں وہ سنٹینس میں کیا فرق ہے یہ فریز مکمل جملہ نہیں ہوتا تو ہم پہلے تو کچھ فریزز عربی کی بنانا سیکھیں گے چھوڑے سٹارٹ کرتے ہیں نا عربی کی کچھ فریزز بنا سیکھتے ہیں تو آج انشاءاللہ وہ ہم بنائیں گے عربی زبان میں نوٹ کر لیں جی مرقب دو ہی ہوتے ہیں عربی زبان میں مرقب دو ہی ہوتے ہیں ایک میں آپ کو بھی پڑھانے لگاؤں کبھی بھی عربی میں کوئی تیسرا مرقب possible نہیں ہے وہ عربی کی آپ پانچ سو کتابیں بھی پڑھ جائیں قرآن مجید پڑھ جائیں پورا حدیث کی کتابیں گھنگال جائیں مرقب عربی میں دو ہی ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ جملہ ہوتا ہے کوئی تیسرا مرقب نہیں ہوتا ہے تو پہلا مرقب آج عربی زبان کا ہم دیکھتے ہیں جی عربی زبان میں میں ایک لفظ لکھ رہا ہوں کیا ترجمہ جس کا رجول ان بندہ آدمی مراد ہے مین میں آگے آدمی کی صفت لانا چاہتا ہوں آدمی کے لئے کوئی adjective لانا چاہتا ہوں adjective کیا ہوتا ہے describing word میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں اس کی صفت آدمی کیسا آدمی اچھا آدمی برا آدمی سیریس آدمی مزاقی آدمی لمبا آدمی چھوٹا آدمی باخلاک آدمی یہ کیا ہیں آدمی باتمئز آدمی یہ کیا ہے ساری آدمی کی صفات ہیں میں صفت لانا چاہتا ہوں آدمی کی رجول ان کی میں نے کیا لانا نہیں آگے صفت اب ذرا بورڈ کے اوپر گوڑ کریں یہ لفظ جو لکھا ہے رجو لن یہ ایک اسم ہے اسم ہی ہے نا فیل تو پڑھا ہی نہیں ابھی حرف بھی نہیں پڑھا اسم ہی پڑھا ہے اسم ہی لکھا ہے اسم لکھا ہوا ہے اسم کے چاروں کریکٹریسٹکس بھی ہوئی ہوں گے ظاہر ہے اب اس کو ذرا انیلائز کریں وہی ترتیب وسط عدد جنس عرب دیکھیں ذرا اس کو اب دماغ چلائیں اپنا وسط یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے نکرہ ہے ماشاءاللہ کیوں ہے یہ ان سات اقسام میں سے کوئی بھی نہیں ہے یہ نہ تو کسی کا نام ہے نہ ہی یہ کوئی اشارہ ہے اور نہ ہی اس کے پر الفلام لگا ہوا ہے تو یہ کیا ہے اب باقی چھوڑنے ابھی پڑھا ہی نہیں ہے وہ تو یہ کیا نہیں ہے معرفہ نہیں ہے اب ایک اور بات بھی نوٹ کر لیں کہ عربی زبان میں اسم کے اوپر جب بھی تنوین دیکھیں آپ تنوین مظلو دو زبر دو پیش تو آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں یہ نکرہ ہے کیا ہے نکرہ ہے اللہ کہ نام ہو کسی کا نام ہوگا تو ظاہر ہے وہ معرفہ ہی ہوگا یہ نا وہ زیدن کے اوپر تنوین دیکھیں یہ نہیں کہنا کہ زید جو ہے وہ نکرہ ہے اب میں نے اس کی صفت لے کر آنی ہے اچھا ہم اس کے انیلائز کر رہے تھے یہ معرفہ یا نکرہ ہے نکرہ ہے جنس اس کی بتائیں عدد سوری بتائیں عصد کے بعد عدد واحد ہے مصنعہ ہے یا واحد ہے اگلی بات جنس مذکر ہے مونس کیوں مذکر کیوں ہے یہ گولتا نہیں ہے یہ کہا جی گولتا نہیں لگی ہوئی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی یہ کہاں کس نے پڑھا دیا کہ گولتا نہ لگی ہو تو اس ہم مذکر ہوتا ہے بنتن بیٹی کو کہتے ہیں ام من ماں کو کہتے ہیں گولتا نہیں لگی ہوئی لیکن مونس ہے تو یہ رجلن یہ بتائیں آپ نے کہاں مذکر ہے میں پوچھتا ہوں کیوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اصل میں اصول پڑھا تھا کہ ہر لفظ مذکر ہے جب تک مونس ہونا ثابت نہ ہو بیانی میزہ آپ اس کو مونس ثابت کرنے کی کوشش بھی نہ کریں اس کا مطلب ہی مین ہے حقیقی مذکر ہے اس کا مطلب ہی بندہ ہے تو کھاما کھا گولتا نہیں لگی لگی بھی ہوتی تو اگر حمزہ تو گولتا لگی بھی ہے لیکن وہ بندے کا ہی نام ہے ہاں اس کا بندہ اس کا مطلب ہی مین ہے اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ بتائیں مصد معارفہ یا نکرہ نکرہ اب ذہن اپنا ذہن چلانا ہے آپ نے اس کے بعد عدد واحد مصنع جمع واحد مصنع ہوتا تو کیسے ہوتا رجولانی 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 ٹھیک ہے اچھا جنس مذکر یا مونس مذکر اعراب حالت رف نصبیہ جر حالت رف میں ہے نصبیہ جر میں ہوتا تو کیسے ہوتا رجولان رجولان اب میں نے اس کی صفت لے کر آنی ہے جو وہ اسی کے جیسی ہوگی گرمیٹیکلی وہ نکرہ ہوگی وہ واحد ہوگی وہ مذکر ہوگی اور وہ حالت رف کے اندر ہوگی کوئی مشکل نہیں ہے تو جو ادھر کر رہے ہیں دیکھیں کیا لکھا کہ میں صفت لے کر آ رہا ہوں رجولان صادقون یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے مطلب آج کل ہوتے تو نہیں ہے لیکن گرمیٹیکلی ٹھیک ہے سچے آدمی سچا آدمی رجلن سادقون اب اس پر پھر سے ذرا غور کریں رجلن معرفہ یا نکرہ وہ سطح پیسیڈی اس کی نکرہ تنوین لگیوی ہے نکرہ عدد واحد واحد جنس مذکر مذکر سادقاتون نہیں ہے سادقون اور اعراب حالتیں رف میں ہیں اور یہ بھی حالتیں تو یہ ایک ورڈ ہے جس کو ہم نے ڈسکرائب کیا ہے اور یہ اس کی ڈسکرائب کیا ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں انگلیش میں تو میں نے کہہ دیا پہلے وہ لفظ لکھا جاتے ہیں جس کو ڈسکرائب کرنا ہے ڈسکرائب ورڈ آئے گا اور اس کے بعد اس کی ڈسکرائب کیا ہے تو ڈسکرائب کو عربی کے اندر کہتے ہیں جس کی کوئی صفت میاد کی گئی ہو کہ یہ موصوف ہے اور جو اس کا ایڈجیکٹیو ہے اس کو ایڈجیکٹیو کہہ لیں ڈسکرپشن کہہ لیں ایڈجیکٹیو تو کلاسیکل گرامٹیکل ایک ٹام ہے تو آسان لفظوں میں ڈسکرپشن ہے اس کی اس کو عربی میں کہتے ہیں صفتن اب صفت نہیں کہنا ہے اس کو اب یہ کیا بن گئی صفتن تو بات ہمارے سامنے کیا آگئی کہ اگر آپ نے کسی ورڈ کو ڈسکرائب کرنا ہے تو پہلے اس کو لیکھ لیں اس کے بعد پھر اس کے بعد اس کی کیا آجے گی اس کی صفہ آجے گی موصوف صفہ یہ ہمارا پہلا مرکب بن گیا اس کو عربی میں اب کیا کہتے ہیں مرکب توصیفی ٹھیک ہے دو لفظ ہوں گے پہلے کو ڈسکرائب کرنا ہے دوسرا اس کی ڈسکرپشن ہے اب اس کی پریکٹس ہم نے کرنی ہے بھرپور کی سمگی پھر مزا آئے گا دیکھیں بھئی اس کو بھی یہیں لکھا رہنے دیتے ہیں آگے چلتے ہیں اسی کو اپنے سامنے رکھیں یہ پکا کرنا ہے ہم نے یہ ایک سٹینڈڈل ہم نے بنا لیا رجلن سادیقن اب میں کچھ الفاظ لے کر رہوں گا اور اس کے بعد ان کی صفت لے کر رہوں گا ٹھیک ہے عربی مثال میں یہی لفظ جب ہم اردو میں لکھیں گے تو یہ تاب پھر وہ سیدھی لٹا کے لکھ لیتے ہیں صفت ٹھیک ہے دیکھیں میں ایک لفظ لکھ رہا ہوں عربی میں سیرات مینز پات راستہ سیرات اب میں نے اس کی صفت لے کر آنی ہے پہلے دیکھیں معرفہ یا نکرہ نکرہ ہے اس کے بعد عدد عصت عدد جنس عرب عصت عدد جنس عرب چاہتے ہو سیجے دیکھ رہی ہیں ہم نے عدد واحد ہے جنس مذکر کیونکہ مونس ثابت نہیں کوئی علامت نہیں ہے نہ گولتا ہے نہ شارٹ الیفت نہ لانگ الیفت نہ پروکن پلورل ہے جب ہم مقصر ہے نہ ان کے علاوہ جو ہم نے لکھے تھے ان میں سے اور عربی حالت کیا ہے حالت رف ہے سٹینڈرڈ رف ہی ہوتی ہے ابھی رف میں ہی پہلے دیکھتے ہیں سارے اب میں نے اس کی صفت لے کر آنی ہے اس کے اندر چاروں یہی کریکٹریٹسٹکس ہوں گے سارے سیرات سیرات مستقی من ترجمہ کیا اس کا کریں گے سیدھا راستہ سیدھا ترجمہ پیچھے سے کرتے ہیں سیدھا راستہ پہلے وہ لفظ لے کر آنے جس کو آپ ڈسکرائب کرنا چاہتے ہیں میں ابھی کچھ مثالیں دے رہا ہوں آپ کی جیسے بورڈ بھرے گا میں بورڈ مٹاؤں گا سارا پھر میں نے آپ سے بنوانی ہے ٹھیک ہے آپ سے پوچھتا جانا ہے کس کو ڈسکرائب کرنا ہے اور کیا ڈسکرپشن دینی ہے ٹھیک ہے اچھا آپ درہا سوچ کے سوچ کے میں نے زمین کی صفت لانی ہے ارزن مقدس کیسے لکھوں گا ارزن ارز کیسے کہتے ہیں اس کی میں صفت لے کر آ رہا ہوں اب بتائیں یہ ٹھیک ہے نہیں ارزن مقدس دیکھیں غصت معارفہ نکرہ 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 عدد باہد ارزن مقدس تن اب مونس اور مونس اب یہ جملہ صفت سوری ہماری مرکب ٹھیک بن گیا مرکب میں کس کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں جملے کے مقابلے میں مقدس زمین یہ جملہ ہے پورا سنٹینس کو بننی رہا پورا مقدس زمین کیا مقدس زمین ٹھیک ہے نا کچھ بھی لیں آپ کی آپ کی کریٹیوٹی ہے اب یہ آپ سے کروانگا اب یہ میں تھوڑا سا ذرا اچھا اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا میں نے کہنا ہے حکمت والا قرآن القرآن آگے حکیم لے کے آنی ہے میں نے اس کی صفت حکیم تو یہ معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہی لے معرفہ لے کر آنگا کیسے آئے گی بھی القرآن الحکیم میں نے آپ کو بتایا تھا یہ معرفہ ہم لگاتے ہیں اصل میں معرف باللام definite by لام لام لگا کر تو علیف کیوں پھر لگاتے ہیں کہ اس کے بغیر پڑھنی سکتے اب یہاں پر ملا کر پڑھیں گے جب القرآن تو یہ جو حمزہ لکھا ہوا ہے یہ پڑھنے میں نہیں رہے گا پیچھے سے ملا کر اس کو پڑھیں گے القرآن الحکیم میں نے کہا تھا نہیں یہ بس سپورٹنگ رول کے اندر ہوتا ہے علیف لام والا جو علیف ہے وہ سلام ہی ہے جو اسم کو کیا بناتا ہے معرفہ بناتا ہے تو القرآن الحکیم وہ کرنے ترجمہ اس کا حکمت والا قرآن دوائز قرآن اب دیکھیں وسط معرفہ یا نکرہ معرفہ معرفہ عدد واحد واحد جنس مذکر مذکر اعراب حالت رف حالت رف کرنے اس کو نصب میں کر دیں میں نے کہنا ہے القرآن کی صفت لائیں ہے القرآن تو صفت بھی کیا بن جائگی الحکیم ما حالت نصب تو حالت آپ نے معج کرنا ہے بس دونوں چیزوں کو القرآن الحکیم ما اگر زیر ہوگی القرآن الحکیم سیمپل ٹھیک ہو گیا اچھا میں مصوف لکھتا ہوں عربی زبان کے اندر مصوف لکھتا ہوں نا کرائے نا کرائے نا کرائے کا ملب ہے کوئی بھی عورت ہو سکتی ہے کوئی بھی عورت اینی وومن اس کی میں صفت لے کر آنی ہے صفت کیا لیا کرائیں گے میں نے کہنا ہے نیک عورت نیک عوربی میں کہتے ہیں صالح صالح تو یہ مونس ہے اب یہ مونس کیوں ہے یہ اس لیے نہیں کہنا کہ مونس گولتا لگی ہے لگی ہے لیکن وہ اس کا مطلب ہی عورت ہے ٹھیک ہے نا یہ فی میل ہے ٹھیک ہے یہ ہے ہی فی میل تو اس کی میں صفت لے کر آ رہا ہوں امراتن صالحاتن کریں ترجمہ نیک حسد نکرا نکرا جنز عدد واحد واحد جنز مونس مونس اعراب رف آپ نے اب اسی کو مصنع بنا دیں دو نیک عورتیں امراتانی سے مصنع کیا بنے گا امراتانی صالحاتن ہاں جی امرات تانی صالحہ صالحہ تانی مصنع ایک کو کیا تو دوسرے کو بھی بنا دینا ہے ایک معرفہ ہے تو دوسرا بھی معرفہ ہوگا پہلا نکرا دوسرا بھی نکرا ہوگا بس میج کرنے چاہوں کریکٹریسٹک صاحب نے گرین سے بھی چلیں ادھر آجاتے ہیں ملکتا ہوں دی ادین دین ادین کی میں صفت لے کر آ رہا ہوں ادین ادین ال حق ملاقی کیسے پڑھیں گے ادین ال حق سچا دین سچا دین مرکب توصیفی ہے یہ نا ہے کیسے پتا چل رہا ہے معرفہ معرفہ عدد واحد واحد جنس مذکر مذکر اعراب آل طرف آل طرف لگ رہا ہے مشکل اب آپ نے بنانے ہے ٹھیک ہے نا قرآن سے تم مسالے میں آپ کو چلیں کچھ کر لیتے ہیں جب تک آپ کا بھی عزاب عزاب اردو کا یہ لفظ ہے عزاب 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 means سدار ٹورچر ٹھیک ہے عزاب اس کے قرآن مجید میں کئی صفات آئی ہیں کئی پر عزاب 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 کی قرآن مجید میں کئی صفات آتی ہیں عزاب علیم عزاب عظیم عزاب شدید یہ ساری صفات ہی ہیں کوئی بھی لکھ لیں عزاب سب کے اپنے اپنے مطلب ہیں عزاب شدید انٹینس عزاب شدید انٹینس عزاب ہو گیا عزاب علیم اسی کے اگر آگر آ جائے تو علیم کا مطلب ہو گیا ٹورچرنگ عزاب عزاب علیم اور سی طرح کبھی آ جاتا ہے عزاب ان عزیم بہت بڑا عزاب ٹھیک ہے تو اسی طرح ایک صرف چھوٹی سی چیز اور دو مثالیں بھی میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں ان فضرہ غور کریں پھر میں آپ سے بنوانے پہ آتا ہوں المسلمون لائیں جس کی صفت لے کر آئے ہیں کوئی مسلمان کیسے مسلمان المسلمون آپ اس کی صفت لے آتے ہیں جی المسلمون علی فلام کے ساتھ ہی آئے گی ظاہر ہے اس کی صفت یہ معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی ملکہ ملا کے پڑھیں گے اب اس کو المسلمون المسلمون العابدون عبادت کرنے والے مسلمان جمع ہے مسلمون مسلمن مسلمن مسلمان 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 مسلمون المسلمون العابدون عبادت کرنے والے مسلمان جمع ہو گئی اچھا ہمیں نے کہنا ہے عبادت کرنے والے مرد عبادت کرنے والے مرد اچھا اسے بھی چلیں آسان پہلے کر لیتے ہیں ذرا ایک چیز عربی زبان میں اب میں نے آپ کو پریکٹس سے کروانے لگا ہوں جمع مکسر کی جمع مکسر کے بارے میں ایک اصول بتایا تھا آپ کو کہ وہ کیا ہوتی ہے عربی زبان میں جمع مکسر صفت اس کی کیا آتی ہے مؤنس کی کیٹیگری میں پڑھا تھا ہم نے مؤنس کے علامات پڑھی تھی ہم نے اسیسیبل میں گولتا آجائے تو اسم آخر میں گولتا آجائے تو مؤنس ہے شارٹ علیف آجائے تو مؤنس ہے لونگ علیف آجائے تو چوتھی تیس کیا تھی جمع مکسر کو مؤنس ٹریڈ کیا جاتا ہے وہ کیا مطلب ہے مؤنس ٹریڈ کرنے کا وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں دیکھیں آدمی کی عربی کیا ہے رجالون اس کی جمع رجالون آدمی میں نے آپ کو بتانے تھا کہ جمع مکسر عربی میں مؤنس ٹریڈ ہوتی ہے اب اس میں اضافہ کر لیں کہ جمع مکسر عربی زبان میں ہمیشہ واحد مؤنس ٹریڈ ہوتی ہے جمع مکسر کی جو صفت آئے گی وہ کیا ہوتی ہے واحد مؤنس آتی ہے ہاں جی اب آپ نے کہنا ہے عبادت کرنے والے آدمی تو صفت جو لے کر آئیں گے وہ شروع میں شایدہ کوئی سوڑا فنی لگے گا لیکن وہ واحد مؤنس آئے گی لائیں آبیدہ اچھا یہ حصول اسی طرح اپنے ذہن کے اندر رکھیں سوری اب یہ دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے یہ آبیدونہ بھی آ سکتا ہے عربی میں جو کہ نارمل بنتا ہے اور آبیدہ دن بھی آ سکتا ہے لیکن سپیشلی جب منٹیریل چیزوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو جماع مکسر ہمیشہ واحد مونس ہی پریٹ ہوتی ہے یہ حصول جتنی جلدی اپنے ذہن میں پکا کر لیں گے انشاءاللہ بک پڑھنے میں بڑی سانی آپ کو ہوگی جہاں جہاں جماع مکسر آپ آئے گی میں آپ کو بار بار نوٹ کرواؤں گا تینوں کتابوں کے اندر سینکونوں دفعہ یہ چیز آئے گی کہ جماع مکسر ہمیشہ واحد مونس پریٹ ہوتی ہے عربی کے اندر ٹھیک ہو گیا اچھا یہ تو آپ کو میں نے چھوڑا سا تعرف کروا دیا کس کا موصوف اور صفت کا اب انہیں آپ سے بنوانی ہے اب آپ کی باری کرنا کیا ہے آپ نے کوئی چیز بتانی ہے اب اس کو ڈسکرائب کریں اس کی ڈسکرپشن کیسی ہے وہ عربی میں بناتے جاتے ہیں اسی طرح کیوکیبلری بھی تھوڑی سی بن جائے گی دوبارہ کر دیتے ہیں ہم نے جماع مکسر پڑھی تھی کہاں پر مونس کی کٹیگریز کے اندر کہ جماع مکسر جو ہے وہ مونس ٹریڈ ہوتی ہے عربی میں پڑھی تھی کہ نہیں اسیسیبل مونس کے اندر جماع مکسر ہم نے پڑھی تھی جماع مکسر پڑھی تھی تو جماع مکسر عربی زبان کے اندر ہمیشہ وہاں ٹریڈ ہوتی میں آپ کی مثال دیتا ہوں اس کی کہ عربی زبان کے اندر ایک میں صفت بناتا ہوں کتاب ان موصوف اس کی میں صفت لے کر آ رہا ہوں یہ کیسی کتاب کتاب کی صفت لے کر آئیں آپ کتاب کی صفت لے کر آتے ہیں بھی حکمت والی کتاب لائیں کتاب ان اور اس کی جماع کتب ان موسانہ چلیں پہلے بنا لیں کتابانی حکیمانی اب اس کی جو جماع آتی ہے وہ جماع مکسر ہے کتب ان اب جماع مکسر جو ہے یہ عربی زبان کے اندر ہمیشہ یاد رکھیے گا گرہمیٹیکلی واحد اور مونس پیٹ ہوتی ہے جماع مکسر اب اس کی صفت جو آئے گی وہ واحد ہوگی اور مونس ہوگی لائیں واحد اور واحد حکیمہ لیکن اس کا مونس بھی اس کو بنا دیں حکیمہ کتب ان حکیمات ان ترجمہ اس کا کیا کریں گے حکمت والی کتابیں ٹھیک ہے حکمت والی کتابیں یہ انشاءاللہ پریکٹیس کی بارے میں تو آپ بے فکر رہے جائیں یہ جیسے ہم نے بک کھولنا شروع کرنی ہے اپنے منڈے سے ہاپ فولی تو فرائڈے کا سوچا تھا لیکن فرائڈے کو زیادہ ہی ذرا سپیڈ پھر وہ زیادہ ہی سپیڈ ٹیز ہو جائے گی انشاءاللہ منڈے سے شروع کریں گے بک اپنی تو پریکٹیسز پریکٹیسز اتنی بننے ہوں گی کہ آپ انشاءاللہ مطمئن ہو جائیں گے مطمئن سے یاد آیا صفت لے کر آیا اب آپ آپ کی باری میں لحظ بول رہا ہوں قلب عربی میں قلب کہتے ہیں دل کو آپ دل کیسا ہو سکتا ہے کسی کا ٹوٹا ہوا سلیم بڑا گھڑا لحظ بولا ہے قلب سلیم کسے کہتے ہیں سلیم کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے کسی بھی لفظ کی پہچان ہوتی ہے اس کے اپوزٹ سے نیک کسے کہتے ہیں بدکار دکھا دو جو ایسا نہیں ہوتا تو سلیم کسے کہتے ہیں سلیم اپوزٹ اس کا اپوزٹ کیا ہے سلیم کے انگلش میں کہتے ہیں تو نیک ہوتا ہے پائس سلیم کہتے ہیں سالم سلیم سنائے گا بھی لفظ ثابت سلیم اپنی اصل حالت میں جو قائم ہو نون پرورٹڈ ٹھیک ہے نا جو پرورٹڈ نہ ہو باعث نہ ہو قرآن مجید میں بار بار ہے نا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے قلب سلیم لے کر آیا وہ جنت میں داخل ہوگا اس نے اپنے دل کو گندہ نہیں ہونے دیا تو قلبن اچھا میں پوچھ رہا تھا دل کیسے کیسے ہوگتے ہیں قلبن سلیمون اور قلبن مکسرن ٹوٹا ہوا دل اور لکھتے جاتے ہیں ایک ہے اگر تو ایمان کی کمزوری ہوگی دنیا میں انسان دل لگائے گا تو دل ٹوٹے گا ہی ٹوٹے گا جب ہم مکسر پڑھیں ٹوٹی ہوئی جمع تو مکسر means broken اسی طرح اگر ایمان اللہ پر ہوگا دل میں واقعی طرح قرآن ہوگا تو دل کیسا ہوگا قلبن مطمئنن جیہا نا قلبن مطمئنن اچھا اسی طرح قرآن مجید میں نفس کے لئے بھی صفت آئی ہے مطمئن نفس مطمئنن نہیں کہیں گے نفس مذکر ہے کہ مونس ہے یہ مونس پڑھا تھا ہم نے پڑھا تھا نا کہاں پر پڑھا تھا مونس کہاں پڑھا تھا نفس دفر ایک اسما کے اندر ویری صدر جو میں نے لکھوائے تو نفس کی صفت قرآن میں یہ ہے نفس مطمئنن وہ ہے علی فلام کے ساتھ وہاں پر یا تو نفس المطمئن نہ کر دیں علی فلام کے ساتھ ہی کر لیتے ہیں النفس اب تنہی نہیں آئے گی النفس مطمئن النفس المطمئن مطمئن سیٹسفائیڈ نفس جان سول کے معنی میں بھی نفسی آتا ہے عربی میں کئی دفعہ آگے اور اب مجھے الفاظ بتاتے جائیں ان کی ڈسکرائب کرنا ہے اردو کے اندر انگلیش کے اندر لفظ بولتے جائیں چلے طرح اردو تو آتی ہے بول رہی ہے وہ بھی آتی ہے نا گھر گھر بھی گھر گھر کی عربی کیا ہے بیت دار اچھا یہ دون الفاظ آتے ہیں جی بیت ان بھی آتا ہے دار ان بھی آتا ہے یہ میں تو بتاتا ہوتا ہوں وہ تیسری خطاب میں جا کر وہ لفظوں کی پاریکیاں کیا ہوتی ہیں اور کیوں آتا ہے شوق ہے تو بتا دیتا ہوں لیں آگے بوجھ بنے گا چلیں چھوڑیں آگے چلیں بیت گھر کو کہتے ہیں جو ہاؤس اور ہوم کا فرق ہے وہی بیت اور دار کا ہے who is what is what وہ چھوڑ دیں ابھی بیت ان اب گھر کی صفت بھی بتا دیں آپ نے کہا گھر کیسا گھر ماشاءاللہ بیتن کشادہ گھر بیتن وسیعن کشادہ گھر اور کس کی صفت لانی ایسا دو گھر کشادہ گھر لاتیں بیتانی وسیعنی مسانہ بنا دیں نا دونوں کو مسانہ بنا دیں وسیعنی دو گھر دو گھر اور کشادہ گھر لوگوں کی عمر لگ جاتی بنانے میں ہم نے الحمدللہ تیسرے دن بنا لیا اب بنائیں ذرا اس کی جمع بیت کی جمع کیا آتی بیتن بیتانی اس کی جمع آتی جمع مکسر بیوتن کیا آتی یہ بیوت نہیں بیوتن دیکھیں ذرا بیوتن اب آپ نے کہنا ہے بہت سارے کشادہ گھر آپ وسیع کی صفت لائیں واحد آئے گی اور مؤنس آئے گی بنائیں واحد مؤنس وسیع کو ماشاءاللہ وسیع وسیع بیوتن وہ جو بات تھی ابھی شروع میں آئی انشاءاللہ بار بار چیزیں آنی ہیں بیوتن وسیع بیوتن کشادہ گھر کشادہ گھر جمع ہو گئی ٹھیک ہو گیا اور لائیں جی کوئی صفت کوئی لفظ بولیں کس کی صفت بیان کرنی میں نائس ابراہیم کہہ رہا ہے ابراہیم نے کہا وجہن 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 کیسا چہرہ بیوتی فویل جمیل وجہن جمیل خوبصورت چہرہ یہاں پر تو سیفت ہی لائیں نا ہم ایڈیکٹی بھی لائیں اور لائیں بتائیں وہ بتائیں بولیں پیاری کچھ گاڑی وہ ہو گیا وجہ ہو گیا چہرہ چھوڑیں آگے چلیں بہت بڑی دنیا ہے دنیا نہیں دیکھیا آپ نے ہاں ہاتھ ہوئی نہیں تو برو ہاں ایسے کرے نا کیا آپ بولا ہے پہلے اس کو پورا کر لیں اب جو لکھا ہے آئین آئین کسے کہتے ہیں آنکھوں کو اس کی جمع کی آتی ہے آئین بلکہ میں نہ کہا جاتا ہے آئین دونوں معنی میں آتا ہے آئین چشمے کو بھی کہتے ہیں آئین آنکھوں کو بھی کہتے ہیں لیکن جمع دونوں کی فرق بنتی ہے آنکھوں کے لئے جمع بنیں گی آئین اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نو علیہ السلام کو فسنہ الفلکہ بھی آئین ہماری آنکھوں کے سامنے کشید آمی رکھ رہے ہیں اور آئین بھی جمع آتی ہے لیکن وہ پھر کس کے معنی میں آئے گی پانی والے چشمے کے معنی میں تو دونوں کی ذرا صفت لے کر آئیں مجھے سامنے آئین پہلے آئین کی صفت لائیں آئین پہلے مجھے بتائیں مذکر ہے مونس ہے مونس ہے جسم کے اوزاد جو جوڑوں کے اندر ہوتے ہیں وہ مونس ہوتے ہیں لائنس کی صفت لے کر آئیں کیسی آنکھیں ہیں بڑی آنکھیں ہیں غزال چشم وہ تخور ہوتی ہے آئین کیا کہ آپ نے کہا بڑی گیر بھی ہوتی ہے کبیر اب میں کیا لکھوں کبیر نہیں لکھوں گا بلکہ مونس اس کو بنا دیں آئین آئین کبیرہ تن بڑی آنکھ اب آنکھوں کے لئے لے کر آئیں آئین اب یہ جمع ہیں اور جمع مقصر ہے تو واحد مونس صفت لے کر آئیں اس کی ہاں بولیں آئین کی ہمیں صفت لے کر آنی ہے بڑی آنکھیں جمع ہو گئی لیکن ہے یہ جمع مقصر تو صفت واحد اور مونس ہی آئے گی لائیں واحد مونس اوپر جو لکھی ہوئی ہے واحد بھی ہے مونس بھی ہے آئین جمع مقصر دیکھتے ہیں واحد مونس ہی آئے گی آئین کبیرہ تن اب آپ نے بڑی اشیق بات بولی تھی کیسا استاذ استاذ کریم پہلے اپنی بات کریں طالب علم کیسا ہونا چاہیے مجھ طالب طالب کسے کہتے ہیں عرف میں تو سٹوڈنٹ کو کہہ دیتے ہیں ایسے ہاں اصل طالب وہ ہوتا ہے جس کے اندر طلب ہو ہر سٹوڈنٹ طالب نہیں ہوتا طالب علم کے لئے عربی میں کئی الفاظ ہیں تلمیز سٹوڈنٹ کو کہتے ہیں اور داریس سٹوڈنٹ کو کہتے ہیں کلاسیکلی تو بھی ویری سپیسیفک داریس ہے اصل میں سٹوڈنٹ کی ٹرانسلیشن لیکن یہاں پر ہم جو اصل جو لفظ مشہور ہوئے وہ کیا ہے طالب ان تو ہر سٹوڈنٹ طالب نہیں ہوتا طالب اصل میں اس کو کہتے ہیں جس کے اندر طلب ہو طلب کرنے والا اس میں طلب ہوگی وہ ہی حاصل بھی کرے گا تو طالب ان کیسا ہونے چاہیے طالب ان شدید ان طالب ان مجتاہید ان مہنجی طالب ان ایکٹیو ہونا چاہیے نشید ان کچھ بھی لگا لے مجتاہید ان طالب ان مجتاہید ان اب اگلی بات استاز کیسا ہونا چاہیے استاز کیسا ہونا چاہیے عربی میں استاز ان کہتے ہیں ذا کے ساتھ دیکھیں ایسے استاز زا کے ساتھ استاز استاز کیسا ہونے چاہیے بھئی کیسا استاز چاہتے ہیں آپ اپنے لئے شفیق شفقت کرنے والا اکھڑ مزاج نہ ہو ساڑھا ہی نہ ساڑھا ہی نہ رے سوٹا پکڑ کے کھڑا نہ ہو تو استاز ان شفیق ان اور بنائیں بھئی کیسی دنیا میں پھریں ذرا امیجن کریں کیا کچھ نظر آتا ہے آپ کو دنیا میں نکلتے ہیں جب آپ نہیں نہیں صفت لائیں اس کی استاز ان شفیق ان اساتذہ آتی ہے اساتذہ شفیق ان جی جی غیر بھینس کی سیوز اچھا میں نے پچھنا کیا نظر آتا ہے کہ دے بھینس نظر آتی ہے چلیں جی بھینس باقارا تن میں نے کہنا ہے موٹی گائے میں نے کہنا ہے موٹی گائے کیسی موٹی موٹی کو کیا کہتے ہیں یہ بھی بتاؤنا چاہیے موٹی کی لفظ ہے سامین لیکن یہاں سامین نہیں لکھیں گے مونس ہے نا سمینہ تن باقارا تن سمینہ تن سمینہ مینز موٹی سری ہاں جی وہ سین کے ساتھ سا کے ساتھ باقارا تن سمینہ تن کس میں رہیوسف میں میں نے کب کہا اس میں کیا پوچھ رہے ہیں سامینہ وہاں پر آیا سامینہ سامین ٹھیک ہے تو باقارا تن سمینہ تن موٹی گائے اور کیا نظر آتا ہے مسلمان ہے صبح نمازے نموزیں پڑھتے ہیں کہاں جاتے ہیں پڑھنے یہ بھی مجھے بتانا بڑھے گئے آپ تو ایسے پریشان ہو گئے میں نے تو پوچھا ہی آپ سے اردو کے اندر ہے کیسی مسجد پرانی مسجد مسجد قدیم مسجد قدیم پرانی مسجد اور ایک تو برہاننن نہیں کہیں برہانن نام ہے نا پارٹل فیکسیوہ لوگ دوست مخلص دوست کتنا مشکل ہے بولنا بولنے ہے نا کچھ نہ کچھ بولتے جائیں مجھے تو رکھنا ہی نہیں چاہیئے اتنے بولیں الفاظ آپ دوست کے عربی کیا ہے وہ تو محبوب کو کہتے ہیں حبیب صدیقن یہ صدیق نہیں لکھا ہوا صدیقن خلیلی's best friend صدیقن صدیق ہو گیا دوست اور کیسا دوست ہے آپ نے بتایا مخلصن تو مخلص عربی کا ہی لفظ ہے مخلصن صدیقن مخلصن سچا مخلص دوست اور کچھ دروازے کھڑکیاں دیکھیں آپ لوگ ان کو نظر آ رہے ہیں آپ کو نہیں آ رہے حالانکہ آپ کے لئے زیادہ چیز پڑھیں ہیں سوڑیوں میں دروازے کی عربی کیا ہے جی بابن دروازہ کلوزڈ دروازہ کلوزڈ کی عربی ہوتی ہے مغلقن کہتا بند مغلقن لکٹ بند بابن مغلقن اچھا اس کی جمعہ لے کر رہے ہیں باب کی جمعہ مقصر آتی ہے اب بابن اب اب بابن اب اس کی کلوزڈ کی بھی جمعہ واحد مونس لے کر رہے ہیں ماشاءاللہ جی مغ اب بابن مغلقن بند دروازے اب یہ میں مونس کیوں لے کر آیا ہوں اب باب جمعہ مقصر ہے اور جمعہ مقصر واحد مونس لیٹ ہوتی ہے یہ کچھ جنوں کے اندر نشاءاللہ میں نے سینکھڑوں کی تعداد میں جملہ ریپیٹ کرنا ہے آپ کو پکا ہو جائے گا اب بابن مغلقن بند دروازے تو صفت اس کی آئی ہے واحد اور مونس لیٹ پھر انہیں لفظ بولا کھڑکیاں کھڑکوں کو کھول دیں کہیں سے تو ہوائی ہے نا دروازے تو بند سارے کر رہی ہیں کھڑکیوں کو کہتے ہیں عربی میں نافذہ زال کے ساتھ نافذہ تن اور کھلی ہوئی مفتوح مفتوح نہیں مونس آئے گی نا کیونکہ نافذہ مونس ہے گولتا کی وجہ سے تو مفتوح تن کھلی ہوئی کھڑکی واحد آئیے اس کی نافذہ ایک کو کہتے ہیں ایک کھڑکی کو نافذہ کھڑکی کو کہتے ہیں مفتوح کھلے ہوئے کو کہتے ہیں نافذہ تن مفتوح اور نبافذہ ہوتی ہے چھوڑ دیں ابھی کھانا کیسا کھانا مفتوح کھانا اب تھوڑا دماغ چلنا شروع ہو رہا ہے آپ کا کھانے کے عربی کے ہوتی ہے قیام و طعام نہیں آتا موٹرے پہ جاتے ہوئے تو طعام کہتے ہیں کھانے کو قیام جو ہم کرتے ہی رہتے ہیں طعام لذیذن عربی کے لفظ ہے طعام لذیذن چلیں اسی سے کوئی اور بات نوٹ کر لیں طعام موصوف ہے صفت میں کیا لیا لذیذن اور اس کی صفت کسی بھی اسم کی جو صفت ہے وہ ایک ایک لکھ رہے ہیں ہم پچاس پچاس بھی آ سکتی ہیں کوئی حاضر نہیں ہے طعام لذیذن کسیرن ہارن گرم بہت سارا لذیذ کھانا طعام لذیذن کسیرن بہت سارا مزے کا کھانا صفات کئی آ سکتی ہیں اور بولنش پھول پھول کوئی کہتے ہیں عربی میں گل فارسی میں کہتے ہیں گاف تو ہوتی نہیں اللہ کے مند ہے عربی میں وردہ کہتے ہیں وردہ وردہ میں سے لٹرلی اس کو کہتے ہیں زہرہ پھول کو کہتے ہیں وردہ کہتے ہیں روز کو وردہ 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 روز پھول روز انگلیس والا روز ہاں جی کیسا پھول کیسا گلاب کا پھول وردہ وہ کلرز پڑیں گے انشاءاللہ اس کو بھی چھوڑ دیں کلرز کو چھوٹا پھول دل بڑا رکھیں آپ ہاں جی خوشبودار پھول عطر کہتے ہیں عربی میں خوشبو کو وردہ 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 خوشبودار پھول ہے ہاں غلاب کا جمع نہیں لائے اس کی جمع نہیں لائے وردہ وردہ ایک ہی پھول کو کہتے ہیں غلاب کے ہاں اور مونس ہے ابھی کیا بھولا تھا آپ نے باغ باغ کی عربی کہہ جی حدیقہ 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 مینس گارڈن باغ کیسی حدیقہ 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 حسینہ باغ حدیقہ حدیقہ جمیلہ نکرہ نکرہ مونس مونس حرف حرف باہد باہد میچ کرتے جانا ہے حدیقہ جمیلہ خوبصورت باغ میں نے کہا ہے نئی گاڑی نئی گاڑی گاڑی کو کہتے ہیں سیارت 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 نئی کی عربینوں نے بتایی جمیلہ جدیدہ جدیدہ سیارت جدیدہ جدیدہ نئی گاڑی اور جدیدہ جدیدہ کہتے ہیں برف کو تو اسی سے بارد بنا ہے تھنڈا ماء باردن تھنڈا پانی میں نے کہنا ہے چھوٹا ٹیبل کیا کہنا ہے چھوٹا ٹیبل چھوٹا ٹیبل کیسے کہیں گے میز کی عربی کیا ہے مکتبن کیسا مکتب ٹیبل کیسا ہے شوٹ کسی رن چھوٹا ٹیبل اور چھوٹے کا اپوسٹ کیا ہوتا ہے جی نو نوٹ اٹھال چھوٹا تو ایسے چھوٹا ہو جگہ وہ شوٹ کسیر چھوٹا ٹیبل کا مطلب عورت بن جائے گا شوٹ لانگ کے مقابلے میں آتا ہے ہائٹ کے اندر اصل میں چھوٹا لمبا میں نے ابھی دعا اپوسٹ سے پہچانے جاتے ہیں کسیر کا اپوسٹ ہوتا ہے طویل آپ نے کہنا ہے لمبا آدمی لمبا آدمی تو کیسے کہیں گے لڑکا لڑکے کی عربی کیا ہے لڑکا مین تو پڑھ لی ہم نے رجل والد کہتے ہیں عربی میں بوئی لڑکا ولد کیسا لڑکا لمبا لڑکا طویل صغیر طویل نہیں کہیں گے چھوٹا وہ اردو میں تو ترجمہ اصل میں ہمارے پاس الفاظ مختصر ہیں عربی میں الفاظ بڑے پریسائز ہوتے ہیں تو ولد طویل طویل بڑا لڑکا ولد طویل لمبا لڑکا اردو میں بڑا ہی کہہ دیتے ہوتے ہیں لیکن وہ لانگ اور شاٹ کے معنی اصل میں قصیر اور طویل اپوزٹ سامنے آتے ہیں تو کلیر ہوتا ہے ترجمہ ہاں ہاں جی اور چلتے جائیں آگئے ہاں ولد عابد عبادت گزار لڑکا وہ جو حدیث کے اندر آیا نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سات قسم کے لوگوں گے جن کو اپنے عرض کے تلے سایہ دے گا ان میں سے یہ بھی ہے وہ نوجوان جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اور باقی کون سے ہیں آدل حکمران اور رجل قلبہ معلق فی المساجد وہ بندہ جس کا دل مساجد میں اٹکا رہتا تھا وہ بندہ جس کو کسی حسب و نصب والی عورت نے بدکاری کی دعوت دی تو اس نے کہا بی بی انہی خاف اللہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے معاف کر تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرض کے سایہ تلے جگہ دے گا تو برحال چلیں اور بھی چیزیں گھڑی کو گھڑی کو عربی میں کہتے ہیں سا آتن سا آتن گھڑی کیسی گھڑی ٹو 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 گھڑی پرانی گھڑی نئی گھڑی اچھی گھڑی اچھے کے عربی ہے نئے الفاظ مولے نا وہی الفاظ ریپیٹ کرنے کا جید کہتے ہیں اچھے کو جی دا تن تو جید سے میں نے بنالیا جید دا تن اچھی گھڑی سا آتن جید دا تن اچھی گھڑی اور میں کلرز ابھی چھوڑ دیں کلرز کس دن پرابر سارے کلرز کریں گے بک میں بھی بیسے سارے کلرز آپ کے آ جائیں گے اور مولے پرانا مکان پرانا مکان مکان کی عربی کیا ہوتی ہے بیتن وہ تو ہو گیا تھا پہلے بیتن قدیم بیت کنی ہوتا یہاں دے ہاں دیوار کیسی بھی دیوار دیوار قربی میں کہتے ہیں جیدار کیسی دیوار کیسی دیوار پرانی دیوار نہیں چھتا جیدار قدیم پرانی دیوار چاہتے نہیں تھی جیدار چھت کی عربی ہوتی ہے ستخن ستخن کیسی کیسی چھت لیں جی پرانی دیوار نہیں چھت رام پر کرسی ہاں کیسی کرسی وہ آپ کے لئے کیبریری مشکل ہو جانی لکھیں چلی لکھ لیں کرسی کرسی گر بھی کرسی ہی ہوتی ہے کرسی رائحن بلکہ مونسکل لیا ہے رائحن آرام دے کرسی مرتحن بھی کہہ سکتے ہیں مرتححن اچھا جی آگے چلیں جی اور بولیں کم گو بی بی واہ ابراہیم کہہ رہا ہے کم گو بی بی کم بولنے والی بی بی لکھیں بھی نہیں قیامت کی نشانی نہیں ہے اب نورمیلیٹی کی نشانی ہے اس کا علاج کریں اگر بولتی نہیں بی بی کی عربی کیا ہے جی زہو جاتن اب خاموش کو کیا کہتے ہیں صامتتن خاموش 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 طبا بی بی خاموش بی بی بہت بہت بہتی ہے سمجھ سے آگے اور بڑا جھوٹ جھوٹ کی عربی کیا ہے جھوٹ کو عربی میں کہتے ہیں کذیبن 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 اب یہاں کبیر لگائیں گے تبیل نہیں لمبا جھوٹ نہیں کذیبن کبیر یہاں کبیر آئے گا کذیبن کبیرن یہ تو ایک وہ حضرت عمر ازلان کا اثر ہے نا حق کڑوا ہوتا ہے ہنجیرن نے کہا جی کڑوا سچ سچ کی عربی کیا ہے صدق حق کی کر لیں پیشے پڑھا تھا نا اسی مانا میں کیونکہ حق کن اور کڑوے گاروی میں کہتے ہیں مرون حق کن مرون کڑوا سچ حق کن مرون چھوڑ دو اس کو بھی مٹھا جھوٹ کیا جی چلیں سچ جھوٹ ہو گیا آگے چلیں آؤ جھوٹ کی لکھا دو اے جھوٹ جھوٹ کی عربی کیا ہے جوس مشروب تو کوئی بھی چیز ہو جائے گی نا پینے کی جوس کو کیا کہتے ہیں عربی میں اسیرن ہاں جی کیسا جوس اسیر چھنڈا کریں گے تو اسیرن باردن چھنڈا جوس اچھا گرم جوس کر لیں گرم کا مزا نہیں آتا گرم کس کا مزا آتا ہے قیوہ نہیں ہوتا قہوہ قہوہ تن لائیں جو دونوں کی صفات لے ہیں جوس چھنڈا اور قہوہ گرم اسیرن اور قہوہ تن گرم کو کہتے ہیں جی عربی میں حرارت سے نا حار ایسے حارن ساری حار راتن آئے گا مونس ہے نا قہوہ کس کے آخر میں آپ کہہ رہے ہیں ہو گیا ٹھیک ہاں جی اور قدم مقصورت یا مقصرات مونس ہے نا قدم جوڑوں میں اور قرآن سے میں آپ کو نکالگے دکھاتا ہوں جی مرکبات بھرکبتو سیفی اچھا جی ہاں جی قرآن مجید کہتا ہے جی جنت نعیم جنت کیسی جنت جنت کچھے کہتے ہیں تو حدیقہ بھی باغ ہوتا ہے فرق کیا ہے کون حدیقہ باغ کو کہتے ہیں جنت باغ کو کہتے ہیں رعودت باغ کو کہتے ہیں تو فرق کیا ہے وہ فارسی کا لفظ ہے مستان آتا ہے ویسے ہاں اور تمہیں بھی چلتا ہے فرق کیا ہے پارک گارڈن فرق ہوتا ہے نا کوئی اور لون میں جو فرق ہے وہی فرق ہے دیکھیں جنت عربی زبان میں اس کو فقہ لگا کہتے ہیں لفظوں کے اندر کوئی باریکی ہوتی ہے جیم نون نون سے جتنے بھی الفاظ عربی میں بنیں گے ان کے اندر چھپنے کا مفہوم ہوتا ہے جن جو نظر نہیں آتا ٹھیک ہے نا اسی طرح جنین کہتے ہیں وہ رحم مادر میں جو بچا پل رہا ہوتا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا اسی طرح جنہ وہ باغ کے جس پہ اتنا سبزہ ہو کہ اصل سطح جو ہے اس کی وہ چپ جائے اس گھاس کی وجہ سے یا جو بھی سبزہ ہوگا ہے اس کی وجہ سے تو جنت نعیم نعیم نعمتوں والا باغ نعمتوں والی جنت نعیم جو ہے انشاءاللہ ہم آگے پڑھ لیں گے یہ صفت ہے ایک خاص قسم کی تو وہ اس کے آگے تانا بھی لگائیں تو یہ اسی طرح چل جاتی ہے اور دیکھیں نا ہم لوگ کتنے ناشکرے ہیں جس نے توفیق دیئے پڑھنے کی اسے کا ہی تذکرہ نہیں آیا ربن کریم کیسا رب کریم بلکہ سارا ہی بنا دیتے ہیں پھر سکھ رہتے ہیں اس کو ایک دفعہ کوئی بات نہیں یہ سارا کچھ میں نے بتایا کتابوں میں لکھا پڑھا ہے اور پھر ریکارڈ ہو رہا ہے ویسے بھی آپ نے بتایا مجھے تو آتے بھی نہیں تھے ہاں جی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رب کیسا رب کیسا لڑ رب کریم کریم اللہ میں نے کہنا ہے بخشنے والا اللہ غفور کہتے ہیں بخشنے والے کو تو غفور لیکن میں معرفہ لوں گا نہ کھرا لوں گا اللہ تعالیٰ کا نام ہے یہ سب سے بڑا معرفہ اللہ ہے سب سے بڑا نون سب سے بڑا ڈیفینیٹ اللہ ہے بخشنے والا اللہ دیکھیں نا اب بنائیں صفت لے کر رہے ہیں رسول کی رسول رسول امین امین مطلب ٹرسٹ وردی رسول کہتے ہیں جس کو پیغام دے کر بھیجا جائے پیغام رسان پیغام بر پیغام ور تو اس کا ٹرس وردی ہونا ضروری ہے پیغام میں ٹیمپرنگ نہ کر دے رسول امین قرآن میں جبریل اسلام کو کہا گیا ہے ہاں جی رسول امین یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی یہ صفت بتائی تھی کہ مجھے جو ہے وہ منسٹر بنا دیں فائنانس کا خزانوں کے اوپر کیونکہ میں امین ہوں ماندار ہوں جی آگے رسول امین جی نہیں 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 یہ رب کے لیے رب العالمین کی دونوں صفات ہی آ رہی ہیں یہ ایک دوسرے کی مصروف صفت نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں صفات ہیں رب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم الگفور والمالک القدوس والسلام والمومن چلائیے اس صفات ہی ہیں ساری جتنی مرضی آتی جائیں گی اور قرآن مجید میں بتایا گیا کہ یہ اس کو ہم نے لسان مبین بیان سمجھتے کسی چیز کی وضاحت کرنا بین کرنا بین آسی سے لحظ بنایا ہے لسان مبین واضح کلیر زبان لسان میں اور لغتن میں کیا فرق ہے لغتن لسان میں اور لغتن میں کیا فرق ہے کیا فرق ہے لغت کسے کہتے ہیں لغتن عربی میں چل رہی ہے بات چل رہی ہے لغتن لغت کہتے ہیں لینگویج کو لینگویج کو لسان کہتے ہیں جو آپ کے موہ کے اندر ہے وہ اس کا لوتھر نہیں ہے موہ میں ٹنگ ٹنگ کی عربی کیا ہے لسان تو محاورے میں کبھی کبھی لینگویج کو بھی کہہ دیتے ہیں لیکن وہ کوئی اچھا لفظ نہیں بنے گا اصل میں لغا ہی کلاسیکلی اس کو کہا جائے گا زبان کو لغتن کسی بھی زبان کو لغا کہا جائے گا لغتن تو کیسی زبان لغتن بتائیں لغتن وہ تو وہی بن جائے گا اچھا اسی کی یہی صفت لیاں وہ مونس بن جائے گی ہاں جی لغتن لغتن لسان مذکر ہے اور لغتن لغتن مونس ہے کیوں مونس ہے کیوں مونس ہے مونس کیوں ہے میں نے کہا کہ کس کی بہن بیٹی ہے یہ حقیقی مونس بنا دی ہے اس کو فیمل ہے یہ اس کے بچے ہوتے ہیں تو کیسے حقیقی مونس ہے گولتا آ رہی ہے آخر میں بس علامت ہے نا ایک اور چلائیں چیزوں کی صفات ختم ہوگی ہیں دنیا میں چیزیں ہیں اچھا اب آپ کی باری ہے اب میں آپ کے سامنے اردو میں لکھوں گا اب آپ نے عربی میں بنانا ہے پکڑیں جی اپنے اپنے ریجسٹر میں تو بناتا رہوں گا چھے گھنٹی بھی بناتا رہوں گا اب آپ تھوڑے سی محنت کریں میں آپ کو زیادہ سے زیادہ وکیبلری دوں گا آپ نے ان کو خود جوڑنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں بھئی میں کہتا ہوں عربی میں میں نے اردو میں لکھنا ہے آپ نے عربی بنانی ہے لمبی زبان بنائیں بھئی بنائیں زبان آپ نے ان میں پہلے دیکھنا ہے موصوف کون ہے صفت کون ہے کس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں ڈسکرائب کس کو کر رہے ہیں زبان کو ہمارا موصوف ہے تو موصوف عربی میں پہلی لکھا جاتا ہے تو لسان ان اب یہ نہیں کہنا لگاتن لگاتن لینگویج ہو جائے گی لسان ان وہ جو باڈی پارٹ ہے مو کے اندر لسان ان اور لمبی کی عربی کیا ہے توویل ان لسان ان لسان ان توویل ان میں نے کہنا ہے متکبر فرعون کیسا فرعون بلکل غلط بنایا ہے پھر سوچ کے کریں اوہ کیا لکھتی ہے میں نے بھی ہوئی لکھی جا رہا ہوں جب سنایا آپ نے متکبر فرعون سوچ کے کریں بھئی غلط میں نے کہا سوچ کے کریں جب میں کہا رہا ہوں سوچیں تو سوچیں تھوڑا سا کوشش کریں دیکھیں ان میں سے موصوف کون ہے ان میں سے موصوف ہے فرعون اس کو پہلی لکھیں گے مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا ٹائٹل یہ ہوتا تھا جیسے ہمارے ہاں جو جن سے پریزیڈنٹ ایک لقب ہے پرائم نیسٹر ایک لقب ہے ہیڈ آف سٹیٹ کے لیے تو اسی طرح امیر چلتے ہیں آپ کے امیریٹس کے اندر امیر کہلاتے ہیں تو سعودیہ کے اندر آپ کے ملک کہلاتے ہیں بادشاہ تو اسی طرح فرعون مصر کے جو ہوتے تھے بادشاہ ان کا نام فرعون ہوتا تھا فرعون فرعونو فرعونا فرعونا پارٹلی فلیکسبل ہے آپ انہیں صفت لانی ہے متکبر فرعون معرفہ یا نکرہ ہے معرفہ ہے کے نکرہ ہے نام میں بتای جاروں معرفہ ہے تو اس کی صفت جو آئے گی وہ بھی معرفہ آئے گی لگائیں متکبر کو معرفہ کیسے بنائیں گے المتکبرو ہو گیا جی ٹھیک فرعون تکبر کرنے والا فرعون دیکھیں نا وہ صد معرفہ معرفہ یہ معرفہ کیوں ہیں علی فلام لگا ہے اور یہ معرفہ کیوں ہیں نام ہے اس میں علم ہے کہ نا ایک خاص سیٹ کا نام تھا ایک خاص عہدے کا نام تھا پھر بندوں کے القاب بن گئے وہ تو معرفہ معرفہ عدد واحد واحد جنس مذکر مذکر اور اعراب رف رف بس ٹھیک ہو گیا بنائیں اس طرح یہ پریکٹس آگی بنانے سے ہونے گا نہیں ایک سیکنڈ مسلمان کیسے ڈھاتا ہے ایک سیکنڈ آپ بنائیں جی قرآن سے دیتے ہیں ہاں میں کہتا ہوں عربی میں بنائیں عظیم گناہ موصوف کون اور صفت کون ہے کس کی صفت لانی ہے گناہ کی تو پہلے کیا آئے گا گناہ گناہ کی عربی کیا تھی ایک ہاں ہاں زمبن باہد زمبن بنائیں زمبن عظیم عظیم مشکل دونی کیا بن گیا زمبن زمبن عظیم 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 ہاں جہل قوم وصوف کیا ہے صفت کیا ہے کس کو رسکرائب کر رہے ہیں جہل کو یا قوم کو قوم کو پہلے کیا لکھیں گے بنا دیں کیا بنا کیا بنا یا دونوں کو نکھ رکھیں یا دونوں کو معرفہ رکھیں قوم جہل قوم قوم جاہلون جاہلون جذباتی قوم جاہلون بنانے سے وہ جملے بنائیں گے تو پتا چلے گا اصل فرق اصل وہ ان میں چیزیں آتی ہوں ساری اچھا میں کہتا ہوں بڑا عجر عجر کہتے ہیں بدلے کو گناہ کا بھی عجر ہی ہوتا ہے اور نیکی کا بھی عجر ہی ہوتا ہے عجرن عظیم قرآن میں جو آیا عجرن عجرن مینے کہا قرآن میں عجرن عظیم ہون آیا ہاں تو وہ لگا دیں کوہرج نہیں بلکل بلکل میں کہتا ہوں صاحب علم استاذ کیسا صاحب علم علم والا استاذ تو استاذ کی عربی کیا ہے علم والا دیکھیں کس کو رسکرائب کر رہا ہوں پہلے استاذ آجے گا استاذ علیم استاذ علیم جاہلہ چلیں جی عربی زبان میں درخت کو گئی آتے ہیں فوربیڈن ٹری شجرہ ممنوعات تریکٹی لکھ لیتے ہیں ہاں جی کیا ہاں جی شجرہ تن ممنوعات شجرہ تن ممنوعات ممنوعات جس سے رکا گیا ہو کیکہ الفاظ جو بنتے ہیں بھی ہم چلا دیکھ لیں گے کس نہ بنتے ہیں ہاں نفع دینے والا علم بنائیں جی اس کی عربی بنائیں رسول اللہ نے پناہ مانگی ہے فضول علم سے اللہم انی وہ جو ہمارے ہاں شوق ہوتا ہے نا لوگ کتابیں پڑھ 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 کے تو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو علم کا کبارخانہ بنا لیں گے کتابوں کا تو شاید عالم بن جائیں گے تو رسول اللہ نے پناہ مانگی ہے اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفعو اللہم انی تری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے کہ جو نفع نہ دے نفع من رہو تو جو نفع مند ہو نفع مند علم ماشاءاللہ علم علم نافع نفع دینے والا علم جو حدیث ہے نا علم ہاں جی ہاں جی کیا چیز جنہی رہے مرکب ہاں جی بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ بتایتے جائیں بھی علم نافعن نفع دینے والا علم علم نافعن ورزق طیبن وعمل متقبل جو حدیث میں دعا ہم مانگتے ہیں مسنون جی نفع دینے والا علم قرآن مجید کا جو بیسک یوننٹ ہے اس کو کہتے ہیں آیت کیا کہتے ہیں آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے آیتن آیتن جمع کیسے کیا گی آیتن 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 کیسی آیت آیت کتے ہیں آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے جی سائن شانی کو کہتے ہیں آیتن موجزتن اردو میں ہم جس کو موجزہ کہتے ہیں اصل میں وہ لفظ اعجاز ہے اعجاز means کہ جو چیز آپ کو miracle miraculous in nature اعجاز تو موجزہ آجز کر دینے والی آیت آیتن موجزتن قرآن مجید میں قیامت کے بہت سارے نام آئے ہیں ان کے اندر سے ایک ہے قرآن مختلف الفاظ میں ڈسکرائب کرتا ہے اس دن کو دن کی عربی ہے جی یومن دن لیکن وہ کیسا دین ہوگا یومن یومن عظیم بہت بڑا دن یومن عظیم یومن یومنی حساب بھی پر سکتے ہیں وہ مرکب اور بن جاتا ہے ہاں وہ جو آپ کے سامنے آیت شروع میں پڑی تھی پہلے دن اِنَّا اَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عربی عربی ریڈر قرآن اصل میں وہ جو اسم کی دیفنیشن ہم نے پڑی تھی کسی بھی شخص کا نام جگہ کا نام چیز کا نام اور کرنے کے قرآن وہ کرنے کا کام ہے اصل میں پڑھنا ہے اس کا مطلب ہے بار بار پڑھنا ریپیٹیٹیوٹی پڑھنا تو قرآن اب حالی طرف کی نظر ہی لکھ رہا ہوں قرآن قرآن اِنَّا اَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عربی اِنَّا اَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عربی ریڈر عربی کتاب ٹھیک ہے یہ عربی زبان میں میں نے آپ کو بتایا کہ مرقب ہوتے ہیں کتنے جب بھی دو عسم ملیں گے دو ہی مرقب پوسیبل ہیں تیسرا نہیں کوئی ہو سکتا دو میں سے ایک میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے پڑھا دیا ہے اس کو کہا کہتے ہیں مرقب توصیفی مرقب توصیفی اب اس کی مزید مثال انشاءاللہ تعالیٰ وہ بک میں پڑھتے رہیں گے وہ آتی جائیں گے ساری زندگی ختم نہیں ہوگی ایک مرقب پڑھا دیا ہے اب دوسرا بھی دیکھ لیں اصول اس کے اندر بیسیکلی کیا ہے اصول اس کے اندر ایک ہی تھا کہ ایک چیز کو ڈسکرائب کرنا ہے اسے کیا کہتے ہیں موصوف اور دوسری اس کی ڈسکرپشن ہوگی وہ بعد میں آتی ہے ڈسکرپشن صفہ صفت اس کی صفت تو عرض میں صفت ہے عربی میں صفت تو ان کہتے ہیں اس کو اصل تو لفظ یہ صفہ ہے تو موصوف اور صفہ موصوف یہ جو بات میں آیا ہے یہ صفت کو چاروں کریکٹریسٹکس میں یعنی وہ صحت اجد جن سے آپ چاروں میں فالو کرتا ہے سیم ہونا چاہیے میچ کرنا چاہیے تو آپ کا جو مرقب ہے وہ ٹھیک ہے توصیفی ہو گیا میں نے پھر سے ریپیٹ کر رہا مرقب کتنے ہیں ایک آپ کو پڑھا دیا ہے آخری بھی دیکھ لیں دوسرا نہیں دوسرا اور آخری جب بھی میں آپ سے کل کو پوچھوں گا کہ قرآن میں حدیث میں عربی کتاب پڑھیں گے اس میں پہلے تو پریکٹس بھرپور ہو جائے گی میں پوچھوں گا بار بارے کون سا مرقب ہے تو آپ کے پاس دو یہ آپشنز ہوں گی یا مرقب توصیفی یا جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں اردو کے اندر کچھ ہم فکریں بولتے ہیں فکرہ کہہ رہا ہوں جملہ نہیں کہہ رہا آپ بولتے ہیں کچھ فکریں بولتے ہیں یعنی کہ کچھ مرقب ایسے بولتے ہیں کہ جن کے اندر کا کی یا کی آتا ہے پوزیشن آتا ہے کسی کا انگلیش میں کچھ ہم فکریں ایسے بولتے ہیں ہم میں آف آتا ہے بک آف اللہ اللہ کی کتاب اس کی طرف بھی بلکہ آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز دیکھیں واپس ہیں جی در آؤ چارٹ ہم نے جو پڑا تھا المسلم والا دیکھیں بھئی ایک چیز اب اس پورے چارٹ اندر اسن کی عرابی حالت کیا ہے عرابی حالت کیا ہے مارفہ ہے یا نکرہ ہے پیسی ڈی عصد کیا ہے نکرہ آئے ہیں تنمیینیں نہیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے نکرہ آئے عربی زبان کے اندر کونسیپٹ ہوتا ہے کہ اسم کے اعراب کو ہلکہ کر دینا کیا کرنے لگے ہیں اعراب کو ہلکہ کر دینا کیا مطلب کیا اس بات کا سمپلی اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اسم سارے مسلمون سے مسلمات ان تک سب کے آخر میں ایک نون کی ساؤنڈ آ رہی ہے سنیں ذرا مسلمون مسلمان مسلمو نا مسلمان تون نون آ رہی ہے نا گھر میں مسلمان تا نی مسلمان تون اعراب ہلکہ کرنے کا مطلب ہے اس نون کی ایکسٹرا جو اینٹ پہ نون کی ساؤنڈ آ رہی ہے اس کو نکال دیں تو ریموو ایکسٹرا ایکسٹرا میں کیوں کہہ رہا ہوں تنمین تو صرف اوپر ہے اور نیچے ایکسٹرا میں کیوں کہہ رہا ہوں ایکسٹرا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ نون کی ساؤنڈ نکالے مسلمون سے کیسے نکالیں گے تنمین سے آ رہی ہے مسلمون یہ لیں نکال دی یہ نہیں کہنا معرفہ ہو گیا ہے نہ کہہ رہی ہے پورا چارٹ صرف انہیں کیا کیا اس کا عراب ہلکہ کر دیا ایکسٹرا میں اس لئے کہہ رہا تھا کہ یہ نکالنے سے اس سے تدد جنس اور عراب کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا عدد بھی وہی ہے عدد بھی وہی ہے جنس بھی وہی ہے عراب بھی وہی ہے ایکسٹرا اس لئے تھی کہ اس سے کوئی کریکٹریسٹک میں فرق نہیں پڑا نکال دینے سے کوئی فرق نہیں پڑا پورست کیا اس کی اب بولیں معرفہ یا نکیرا 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 ہی ہے عدد واحدی ہے جنس وہی مذکری ہے اور عراب وہی حالتیں کچھ بھی بیچاننے میں مسئلہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو باقی سب کے اندر سے بھی وہ نون کی ساؤنڈ نکال دیں کیا بن جائے گا مسلی مو سے مسلی ما بن جائے گا مسلی مو مسلی ما مسلی می یہاں پر نون وہ لکھا ہوا ہے نکال دیں مسلی اب اس کے اندر اور اس کے اندر کیا فرق ہے ایک تو عراب کا فرق ہے یہ علف پڑھنا ہے مسلی ما نہیں نہیں پڑھنا مسلی ما مسلی مئی مئی نہیں نون کھو نہ کہا سا گئی مئی نون نکال دیں وہ یہاں میں کھول کے لکھ دیتا ہوں مسلی مئی اور مسلی مئی پھر بول دیتا ہوں وہ مئی عربی کے اندر اس کو مئیوں کہتے ہیں مئی نہ مئی جو انجلائی مئیو خیر مسلی مو مسلی مسلی ما مسلی ما مسلی مئی مسلی مئی یہ پورا چارٹ آپ کا کس طرح سے اس آجی حالت ہے رف نسب اور جر اس طرح یہ تین آپ کے واحد مستنہ جمع اور یہ تینوں مذکر کے ہیں اسی طرح یہ واحد مسنہ اور جمع لیکن مونس کے ٹھیک ہے ہے بہید وہ دو اشارے تھے اب ان کے اراب ہلکے کر رہے ہیں ہم کریں مسلی مونہ کے اندر سے نون کی وہ ایکسٹرا ساؤنڈ آخر میں آرہی ہے نکال دیں مسلی مسلی مو مسلی مینی پڑھنا یہ نکتے ضرور ڈالنے یہ آکے مسلی مون کی ساؤنڈ نکال دیں مسلی مات مسلی مات اور مسلی مات تی مسلی مات تا نی نکال دیں مسلی مات تی مسلی مات تی اور مسلی مات تی مسلی مات تن تھا اس کو اندر سے ان کی ساؤنڈ نکال دیں مسلی مات تو مسلی مات تی اور مسلی مات تی اس کو اپنے پاس سیو کر لیں آپ چارٹ کو کہ یہ آپ کے پاس وہی چارٹ اسم کا نکیرہ ہے پورا کا پورا چارٹ اور باقی کریکٹرسٹک سارے ایزرٹسٹک جو لکھے ہوئے ہیں حرف نس بجر پائز مسل ناجمہ مذکر مونس لیکن ہم نے کیا کیا ہے اس چارٹ کے اندر اس کا اعراب ہلکا کر دیا ہے اعراب ہلکا کر دیا ہے کیسے اعراب ہلکا کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ نے نون کی ساؤنڈ بس اسم میں سے آئینڈ پہ جو آتی ہے اس کو نکال دینا ہے تو اعراب کیا ہو گیا ہلکا ہو گیا اب اگلی بات کیوں کرنا ہے وہ آج نہیں آگے دیکھیں میں ایک عربی کے اندر سوری اردو کے اندر ایک جملہ لکھتا ہوں مجھے بتائیں یہ جملہ ہے اللہ کا گھر جملہ کیوں نہیں ہے یہ مرکب ہے سنٹینس پورا نہیں بن رہا ہی فریز ایک بن رہی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا دو ہی فریزز ہو سکتی ہیں یہ دوسری والی ہے اس کو ترجمہ اس کا کرنا ہے اب اللہ کا گھر اب جب بھی اس کو انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں اللہ کا گھر ہاؤس آف ٹھیکی نا ہاؤس آف اللہ تو انگلیش کے اندر کبھی آف آ جائے یا اردو کے اندر یہ کاکی کے کچھ میں آ جائے تو یہ کاکی کے یا آف کا لفظ اس پر گھوڑ کریں اور مجھے بتائیں یہ کیا شو کر رہا ہے اس کا کیا مطلب کیا ہے اس کا یس کیا شو کر رہا ہے وہ جو تھرڈ ہم نے اراب پڑا تھا غیرہ فوتا ہے ڈیفالٹ یا ڈور فائل نصب ہوتا ہے مفہول کام کا کرنے والا ڈیٹیل وکٹم آف ڈی ایکٹ اور جر کیا ہوتا ہے ریفرنس یہ وہ ریفرنس شو کر رہا ہے گھر کس کا گھر اللہ کا گھر house of اللہ off کیا شو کر رہا ہے ریفرنس شو کر رہا ہے کہ house auf اللہ اللہ کا گھر اب اس کو میں نے عربی میں لکھنا ہے انگلیش میں بھی لکھ دیا اور دو میں بھی لکھ دیا اب عربی میں لکھنا ہے کیسے لکھیں گے دیکھیں اردو کے اندر تو سڑا سیدھا اگر لکھا ہوا ہے اردو کے اندر تو آپ نے سٹیپ پہلے تو دونوں ورڈز کو سویب کر دیں گھر ادھر آ گیا گھر کی عربی کیا ہے بیتن اور لفظ اللہ کی عربی اللہ ہو کیوں کہ پہلا سٹیپ اس مرکب کا نام کیا جو بنانے لگے ہیں اس کو کہتے ہیں مرکب ریفرنس دے رہے ہیں نا کسی جس کا اضافت کر رہے ہیں تو مرکب اضافی آپ نے گھر کی اضافت کر دی اللہ کی طرف کہ گھر کس کا ہے ریفر کر دیا گھر کو اللہ کی طرف آپ اس کے اصول نوٹ کر رہے ہیں کس کو بناتے کیسے ہیں سمپلی پہلے آپ نے اردو میں اس کو لکھ لیا اللہ کا گھر پھر آپ نے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے دونوں ورڈز کو نمبر ون سویب کر دینا ہے ان کی پودشن چینج کر دینی ہے انگلیش میں تو پہلے ہی ہے لیکن اردو کے ترتیب سے اگر آپ دیکھیں گے تو پہلے آپ نے لکھ دینا ہے اس کو جو بھی بعد والے وہ پہلے آ جائے گا اور کہاں سے پیچھے وہ بعد میں آ جائے گا اللہ کا گھر آپ نے نمبر ون سویب کیا دونوں کو الفاظ کو عربی میں بیتون گھر کو کہتے ہیں گھر کو نہیں کہتے ہیں تو پھر اب دیکھیں اب سویب کرنے کے بعد جو پوزیشن بنی ہے آپ کے سامنے وہ جو پہلے والا اسم ہے بیتون پیچھے آ گیا نمبر ون کے اوپر اس کا نام ہوتا ہے عربی کے اندر اور دوسرے کا دونوں کا نام نوڈ کریں اس کو انگلیش میں تو آپ کہہ سکتے ہیں اور یہ ہے refer to جس کی طرف آپ نے reference کیا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں مضاف اور اس کو کہتے ہیں مضافن علیہی مضافن علیہی نام دے دیا پہلے والے کو کیا کہوں گا میں مضاف اور دوسرے والا مضاف علیہی اب دوسرا قائدہ نوٹ کریں پہلے سویب کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے مضاف کا عرب حلقہ کرنا ہے مضاف کو کیا کرنا ہے لائٹ کرنا ہے یعنی عرب حلقہ کرنا ہے نون کی ایکسرا ساؤنڈ ہٹانی اور نمبر تین مضافن علیہی مضافن علیہی حالت جر کے اندر لے جانا ہے بس یہ تین ہی قائدیں مرکب اضافی کے اس کی اپیکٹس کرتے ہیں تھوڑی سی کریں بھئی لفظ کیا بن گیا ہمارے پاس بیتن اور اللہ چھوڑ دیں مارفہ کیا ہے نکرا کیا ہے مونس کیا ہے واحد کیا ہے سارا کچھ بھول جائے اب بہت پیچھے چھوڑ دی ہم نے مرکب اضافی اب صرف یہی کام دیکھ وہاں پر ایک قائدہ تھا کہ چاروں کریکٹریسٹک میچ کرنے ہیں یا چھوڑ دیں کریکٹریسٹک کون کس کے کیا ہیں سارا کچھ بھول جائے بس سویب کر دی اللہ کا گھر بیتن پہلے آگیا مضاف مضافن علیہی الباد میں آگیا مضاف کا ایک ہی قائدہ ہے اچھا سوری ایک چیز میں سو گئی سویب کرنا تھا سویب کرنے کے بعد بلکہ یہاں لکھیں آپ سویب اوپر لے جاتے ہیں سویب کرنے سویب تو آپ کہلیں کہ وہ ایک بیسک ہے نا نمبر ون پر آپ لکھیں مضاف کا اعراب حلقہ کرنا اور مضاف کے اوپر الف لام یہ لانا ناجائز ہے گناہ حرام میں مطلقہ ہے یہ آپ کے اصل یہ تین قائدے برن کے مرقب اضافی کے ہے سویب کرنے کے بعد تو کرنا کیا ہے قائدے تین ہے مضاف حلیف لام کے بغیر ہوگا اور اس کا اعراب حلقہ ہوگا یعنی کہ اس میں تنوین کی کیا نون کی ساؤنڈ نہیں ہوگی اور مضاف ان اللہ حالت جر میں ہوگا اب دیکھیں ذرا بنائیں کیا بنتا ہے بیتن حلیف لام نہیں لگانا اور اعراب حلقہ کرنے کیا بن جائے گا بیتن 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 الف لام کے بغیر ہے مضاف اور اعراب اس کا حلقہ کر دیا نون کی ساؤنڈ اٹھا دی مضاف انہیں لے گئے ایک ہی قائدہ ہے کہ وہ حالتیں اللہ ہو اللہ اور اللہ ہی کیا بن گیا بیتن بیت اللہ ہی ترجمہ اس کا کیا ہے دونوں اوپر ترجمہ ہی لکھے ہوئے ہیں اللہ کا گھر ہاؤس آف اللہ ٹھیک ہو گیا پھر سے ریپیٹ کرنا ہوں جب بھی اس طرح کی شیپ آپ کے سامنے کاکی کے کچھ لکھا ہوا ہے اللہ کا گھر سویپ کر دے ان کو اب تین رولز اپلائے کرنے ہیں مضاف کے لیے جو پہلے لکھا ہے لفظ آپ کا سویپ کرنے کے بعد علی فلام کے بغیر اور اعراب حلقہ مضاف جو ہوگا علی فلام کے بغیر ہوگا اور اعراب حلقہ ہوگا اور مضاف نے لے کا ایک ہی قائدہ کہ وہ حالت جرمے ہوگا وہ جب میں کہتا ہے یہ حضی صرف کیس ہے ریفرنس کی طور پر اللہ کا ذکر ہے کہ گھر کس کا اللہ کا گھر بیت اللہ ہی بیت اللہ اللہ کا گھر اس کو سامنے رکھیں اور اب مجھے بتائیں ترجمہ ہم نے کرنا ہے اب اسی طرح یہ رولز سٹیپس اپنے سامنے اسی طرح نوٹ کر لیں اللہ کا رسول کر رہا ہے ذرا مجھے ساتھ ساتھ چھوڑیں لکھنا چھوڑیں ابھی اس کو پک کریں جو میں لکھوا رہا ہوں ساتھ ساتھ اس کا ہی ادھر ہی لکھا ہوا ہے سارا سٹیپس بتائیں مجھے اس نمبر ایک ان کو سویپ کریں گے جو پہلے آ گیا اس کو کیا کہتے ہیں مضاف رسول آپ کا مضاف بن گیا رسول اور اللہ اب ان کے قوائد لگا دیں رسول مضاف ہے علف لام کے بغیر اور عراب حلقہ کریں گے کیا بن گیا رسول اور مضاف ان اللہ حالت جرم اس کا ایک قید ہے رسول اللہ اللہ کا رسول ایک مثال اور کر لیں اس کی یہیں پر پھر رسپیر سے آگے پھر میں مٹا دوں گا وہ جو لکھا ہوا ہے زید کی کتاب مرکبہ تو صیفیہ کے اضافی ہے مرکبہ اضافی ہے کیسے بتا چل رہا ہے کاکی کے بتا رہا ہے مرکبہ اضافی زید کی کتاب صفت تھوڑی زید کی کی وہ کتاب ہے کریں جی کیسے کرتے ہیں نمبر ون دونوں کو سویپ کر دیں گے مضاف پہلے آ گیا الکتاب زید ٹھیک ہے نا اب بتائیں مجھے مضاف کا قائدہ کیا ہے علی فلام کب غیر اور عراب ہلکہ بتائیں کیا بن جائے گا کتاب کتاب بو اور مضاف نے لے گا ایک ہی قائدہ کہ وہ حالت جر میں ہوتا ہے کیا بن گیا زیدن 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 کتاب زیدن زید کی کتاب بک آف زید تھوڑا سا کچھ سمجھائے اپنی نہیں ہے فولی فلیکسیبل ہے میں کہتا ہوں قیامت کا دن دے آف ججمنٹ کیامت کا دن ججمنٹ کیامت کے ویسے معنی ریزرکشن کے ہوتے ہیں دے آف ججمنٹ کیامت کا دن دن ادھر آ گیا دن آپ کا بن گیا مضاف دن کی عربی کیا ہے یاو من یاو من یہ تو وکیبلی لی لکھ رہا ہوں میں کیامت کو یہ کہتے ہیں کیامت سٹینڈنگ کو کہتے ہیں نا دے آف سٹینڈنگ ہے اس کا لٹرل ترجمہ کیامت اب دیکھیں مضاف کیا ہے مضاف پہلے لکھا ہے مضاف کے دو قائدیں بولیں نمبر ایک علی افلام کے بغیر اور نمبر دو اراب حلقہ کرنا ہے اراب حلقہ کرنا ہے کیا بن جائے گا یاو یاو مو اراب حلقہ ہو گیا نا علی افلام کے بغیر اور اراب حلقہ ہو گیا قیامہ مضافن الہی ہے حالت جر میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے علی افلام اس پر اچھا ہے مضافن الہی ہے اگر علی افلام لگتا ہے نا اس پر تو لگا دیں اچھی بات ہے لگ سکتا ہے تو لگا دیں نہیں کافر زیر ہے یوم قیامت حالت جر کے اندر یوم القیامت یوم الحسابی جو آپ نے بولا تھا حساب کا دن وہ اصل میں ڈیو ججمنٹ سرجمہ بنتا ہے اس کا اور بنائیں جی اب اس کو درہ دیکھیں یوم الدین ماشاءاللہ بدلے کا دن اب اردو کے اندر اسی طرح سے کاکی کے لے کر آئیں الفاظ بنائیں کاکی کے لائنہ کوئی مرکب زافی اردو کے اندر بنائیں اللہ کی مدد اللہ کی مدد ہاں جی نمبر ایک سویپ کر دیا مدد کو کہے کہتے ہیں نصرہ تولن ہیلپ وہ ایسی لکھ رہے تھا ہاں جی اب بتائیں مضاف قائدہ کیا لکھا میں نے نصرہ تو ان ٹھیک لکھا ہے علیف لام کے بغیر عراب حلقہ کیا بن گیا نصرہ اسی کو نصرہ کہتے ہیں اردو میں علیف لام کے بغیر عراب حلقہ مضاف ان علی حالت جر کے اندر بنائیں حالت جر میں نصرہ اللہ اللہ کی مدد اللہ کی مدد ٹھیک ہوگئے اسی طرح اردو لکھ رہا ہوں میں آگے بنائیے گھر کا کمرہ آپ کی باری بنائیں میں اچھا اب میں آپ کے جنس آپ کے لئے وہ کیبلی نہیں صرف لکھ رہا ہوں گھر آپ کو پتا ہے بائیت ٹھیک ہے وہ بائیت اور کمرے کو عربی میں کہتے ہیں غرفہ بنائیں جی لکھ کے لکھ کے بنائیں گرتی کر رہے ہیں آپ نے بھی غلط بولے جی پھر سے بنائیں سوچیں کیا غلطی کی تھی آپ نے ہاں جی قرآن اٹھو پکڑو اٹھو ممنٹ مارو کچھ نہیں ہوتا بناو پکڑیں بنائیں کیسے بنائیں گے پہلا سٹیپ کیا ہے سویپ کریں گے کریں سویپ غرفہ ادھر آ گیا ٹھیک ہو گیا اور بیت ہی تر آ گیا مضاف کیا بنا آپ کا غرفہ اور مضافونی لئی بنا بیت کریں اب اسی لکھے ہوئے کوئی کریٹ کر دیں غرفہ مضاف ہے کیا قائدہ ہے اس کا تنمینا کہیں اعراب کہیں ہلکا کریں اعراب ہلکا کریں گے اور اس پر آنا نہیں دینا نہیں لگا ہوا مضافونی لئی اس کو ایک کرنا ہے حالت جرم میں لے جانا ہے علی افلام لگ سکتا ہے تو لگا دیں یہ بن گیا غرفہ غرفہ تل بیتی پڑھیں یا غرفہ تل بیتن پڑھیں آپ نے پڑھا غرفہ تل بیتی تنمیین بھی نہیں پڑھی علی افلام بھی نہیں لگایا تو غرفہ تل بیتی گھر کا کمرہ دونوں میں سے ایک کام تو کریں اب یہ بھی علی افلام لگایا تنمیین بھی اڑا دی خامخوا اس لئے لکھ کے کریں گے تو پریکٹس ہوگی شروع شروع میں لکھ رہا ہے انشاءاللہ وہ پھر وہ مہاورہ بن جاتے زبان کا پھر تو آپ نے تھوڑے عرصے کی بات ہے ربی میں باتیں کرنی ہے میرے سے انشاءاللہ احنا اس نے تکلم بلوغت اللہ ربی انشاءاللہ انشاءاللہ چابی کس نے بولائی ہے آجو بھی پھر اوہو ڈے بول گئی ہے اٹھو 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 گاڑی کی چابی مفتاحن پکڑو پکڑو کرو سب سے پہلے بولتے جاؤ ساتھ ساتھ سب سے پہلے سویب کر دیں گے چابی کی عربی ہے مفتاحن اور گاڑی سیارتن سیارتن اب مضاف کا قائدہ کیا علی فلام بغیر بغیر اور بولو اپنے موسے علی فلام کے بغیر ہے اور اعراب بغیر کر دو اور مضاف نے لی علی فلام لگتا ہے تو لگا دیں جہاں جہاں لگ سکتا ہو تو لگا دیں نام ہیں تو نہ لگا ہے لوگوں کے یا اس کو سیارتن علی فلام لگا دو السیارتی مفتاحن یا پہ شاد ہے مفتاحن سیارتی حرف شمسی ہے ماشاءاللہ سین مفتاحن سیارتی ماشاءاللہ کیا بن گیا جی گاڑی کی چابی گاڑی کی چابی اڑ جو گی سمی اچھا آگے آپ کو کیا دیں اچھا میرے جیرے بلکل یہی چیز آیا ہم کہتے ہیں عربی میں چلو نہیں اردگرل نہیں آپ ایسے سیمپل بنا لیں چلو تلوار کر لے تو بھی مشکل ہو جائے گی کلنسو آپ کے تلوار آو بھی آو کیا کریں گے سب سے پہلے کر دیں گے تلوار کہتے ہیں سین کے ساتھ سین یا فا صحیفن تلوار اور حامد حامدی ہے حامدن اب بتاؤ مصاف صحیف ہے کیا کہے دیں اس کے اس کے پہلے اپنا علی فلاہم کے بغیر اور عراب کر دو کیا بن گیا صحیفن ہاں یہاں کا دندہ قائب رہ گیا ایک ہاں اور مصافون علی حالتیں جرمیں جرمیں لیکن ہاں نہیں رفلام لگے گا نا نام میں پہلے ہی ہاں جی اگر لگتا ہے تو لگا نہیں سیفو حامدن ماشاءاللہ حامد کی تلوار سیفو اللہ اللہ کی تلوار خالدن سیفو من سیوف اللہ خالد اللہ کی تلواروں میں اسے تلوار ہیں رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے اچھا اور بنائیں جی آپ بنائیں جی جی ہاں ماشاءاللہ فجر کی نماز بنائیں جی فجر کی نماز فجرن اور اس کی صلاحات کی عربی ہے صلاح ہاں جی وہ عربی میں اسی طرح لکھتے ہیں وہ قرآن کا اپنا رسم الخط ہے قرآن میں وہاں کے ساتھ پھر وہاں کو پھر حریدہ پر لگا دیتے ہیں اصل میں اس کو عام کتابوں میں عربی کتابوں میں اسی طرح لکھا جائے گا بنائیں بھی کیا بنائے گا الفجر لگا دیں اس پر اللہ علیہ السلام نماز کا نام ہے نا الفلام لگا کے پڑھیں ہوں کیا بنا ماشاء اللہ جنجی صلاحات الفجری صلاحات الزہری چلالیں سارے صلاحات العصری مغربی اور صلاحات العشاء الجمعہ اس کو جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن میں تو جو ہے وہی پڑھیں گے لیکن اس کے علاوہ جمعہ بھی لفظ ٹھیک ہے اور جمعہ بھی جیسے حجرات بھی اور حجورات بھی ہے دونوں تلفظ ہوتے ہیں اس کے وہ کیوں ہوتے ہیں وہ بات کی باتیں ابھی بنائیں بھی کیا بنیں گا جو مزیدانی بھی لفظہ پڑھ سکتے ہیں جو مزیدانی بھی تک جو ملحفہ بھی لیں جور میں جو موعتی جو مل جمعاتی پوفتے کے دن ان کے نام ہینوں کے دن ان کے نام وہ ساری چیزیں بک میں ان شاءاللہ ہماری کبر ہو جائیں گی ٹھیک ہو گیا اور بتائیں جی اب آپ بیٹ آن لین ہاں جی ہاں لیکن وہ جملہ ہے وہ جملہ ہے وہ جملہ ہے انشاءاللہ بعد میں کرتے ہیں اس کو حدیثیں بھی کریں گے بعد میں ہاں جی چلیں کر لیں جیس کو مومن کی جیل بنائیں بھی مومن کی جیل نہیں جیل جیل ہوتی ہے جیل ہے سجنن کوٹھڑی ہی سیل جیل جیل کہ لیں جیل جیل بھی ہے سجنن اور مومن مومن ہی ہے جیل جیل را خیل ی حسیت سے ممتاز کرنے明白 جیل جیل بھی ہے سجنن اور مومن ہی ہے ی عای lasدت موسیقی